مجھے اگر پی ٹی کا موقف دیکھنا ہے نا تو فلا فلا چینل لگا لوں مجھے اگر نونلی کا موقف دینا تو فلاں پیپرز پارٹی کا تو فلاں بعید نہیں ہے بعض اینکرز آپ کو ایم پی ایلیکشن لڑتے ہونا در آئیں لڑکوں کو آج کل جو لطف پڑ گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور ما شاء اللہ سے کچھ یوٹیوبرز نے بھی اس چیز کو بڑا گلوریفائی کر دیا ہے کہ تیس سال کا لڑکا امریکی کی پتنی یا پتنی برطانی یا جرمنی کی خاتون کی محبت میں سمندر پار پاکستان وہ تو صرف اس لیے کرتے ہیں علی بھائی کہ یاسر شامی آکے انٹرویو کر سکے ہمیں بتایا جا رہا ہے جناب فلاں اینی ترمیم ہے اس کے اندر ججمنٹ اس کی کوٹ میں چلی گئی ہے جناب وہ ترمیم اس پر بحث ہو رہی ہے ای ڈونٹ خیر ای ڈونٹ وانٹ ٹو نو مجھے بتاؤ شام کی روٹی کب دو گے مجھے ویلکم بیک ٹو ارزا خان پاڈکاست آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ ہیں وہ میرے سینئر بھی ہیں اور میرے بھائیوں جیسے بھی ہیں یوٹیوب کی ایک بہت بڑی پرسنالیٹی بھی ہیں اور نیوز میڈیا میں بڑا اپنا الگ مقام رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کیسا لگتا ہے ہماری نیوز میڈیا انڈسٹری میں ایک واحد ہماری ہنگر بڑی ایک ہنگر بڑی اپنی تشکیات مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پرزنڈ آف پاکستان بھی کہہ دیں ابھی تو میں نے بزنسمن نہیں کہا ہاں وہ لاتبی آپ نے کرنا ہے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہوتے ہیں جب آپ بزنسمن بن جاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کو آپ کو پرموٹ کریں تو میں نے پودکاست سے پہلی ان کی محنت کر لیا کہ پیلیز کر لی نہیں آپ نے بلکل نہیں کہا ہی اس میں نے خود کہا ہے بات تو عجیب سی ہے اگر آپ کسی لڑکی کے لیے ایسا بولیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی مرد کیا بات کر رہا ہے لیکن میں پھر بھی یہ بات کروں گی کہ ہماری انڈسٹری میں خوش شکل مرد نیوز میڈیا انڈسٹری میں نہیں پائے جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں حالانکہ اس بات کو میں دل سے تسلیم کر چکا ہوں اور میں کہہ نہیں سکتا اس کو بابا آنگے دوھل اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو پھر بہت سے تنقیدی نشتر میری طرف آ جائیں گے لیکن ہاں میں یہ مانتا ہوں شکل اللہ نے بنانی ہوتی ہے لیکن ایک چیز میں خود بڑا اس بارے میں ایڈمنٹ ہوں کہ بھائی آپ بھلے بڑے نیوز پڑھ رہے ہو آپ تجزیہ نگار ہیں آپ صحافی ہیں لیکن آپ کو فٹ ہونے سے کسی نے نہیں روکا آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی فٹنس سے خیال مت رکھو خوش لباس نہ ہو اور ایک اور بات اس بات میں بلیف کرتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ڈیمینر ہوتا ہے ہر کسی کے اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی شخصیت میں حسین ترین ہے ہر کوئی پیارا ہے ہر کوئی خوبصورت ہے دلکش ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کیری نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی توجہ بندہ خود پر دے اپنے اپنے ڈیمینر کے حساب سے مجھے اب اس کا اردو نہیں آرہا ترجمہ کیا ہوتا علیکہ میں ایک اردو زبان کا انکر ہوں انگلش من انہوں نے کچھ ایسے الفاظ دریافت کی ہیں جن کا آج تک ہم اردو ترجمہ کرنی پائے اور ہمارے لئے بہت آسانی بیدا کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو آپ اپنے آپ کو ذ söylenے herے اللہ میشے اللہ! مچھا اللہ! بینا کسی ہمارے اس بات کر رہے ہیں تو آپ کی خواہنے کی معاف کر رہے ہیں بہتر ہے میں بھی جو آپ کو دور مشکل کی طرف شرح کرتی ہیں کہ شرح کرتے ہیں سانجیدہ سبھ کرتے ہیں سبھ کرتے ہیں سبھ کریں شرح کرتے ہیں سبھ کرتے ہیں جب لوگوں نے جو آپ نے اپنے دلسل کی طرف دور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے میں کپی pan نے کہاں مجھے کئی دفعہ ایک کمپلیمنٹ ملا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ تصویر کھشوالی یا راستے میں چلتے ہو کہ مل گیا ہمیں تو اس نے کہا بھئی ایک فوٹو کھشوالی ہمارے ساتھ دل میں لڈو پوٹا کے چلو ہمیں بھی کسی نے پہچانا اور کہا کہ فوٹو کھشوالی ہمارے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ارے آپ ہستے بھی ہیں تو میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے اللہ معاف کریں میں کوئی غم اوپر سے لے کے آئے ہوں صحیح بات ہے ہم ہستے ہیں لیکن ایک تاثر پایا جاتا ہے جنرلسٹ اور خاص طور پر براڈکاست جنرلسٹ کے حوالے سے کہ یہ لوگ تو اتنے کرخت ہوتے ہیں ان لوگوں کو سوائے تنقید کے سوائے بری خبر کے سوائے ڈڑانے کے ہم کیا کہلیں کہ وہ نہیں ہوتے تھے ابھی بھی شاید ہمارا جو پاڈکاست آپ کا دیکھ رہے ہوں گے وہ حیران ہوں گے کہ یہ آدمی اتنی سیریس باتیں کرتا ہے اس کو کیا ہوگیا this is what real Ali Heather is تو ہم بیسیکلی وہ بن چکے ہوئے ہیں سیڈسٹ بن چکے ہوئے ہیں یہ الفاظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں اور سیڈیزم کو میں ڈیفائن بھی کرتا ہوں کہ ہم خوش رہنا اچھا نہیں لگتا ایک طرح کسی کو خوش دیکھنا اچھا نہیں لگتا وہ تو بہت پرانی بات ہوگی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اس میں ہم ڈگریز حاصل کر چکے ہوئے ہیں لیکن اب وہ مقام آگیا ہے کہ ہمیں خود خوش رہنا اچھا نہیں لگتا ہم نے خوشی کو خود پہ حرام کیا ہوئے ہیں اور وہ چیزیں اب میں اس ٹاپک سے اٹھ کیا ہوں کہ جنرلسٹ ایسے ہوتے ہیں میں جنرلسٹ کو ایسا نہیں کہہ رہا لیکن جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہے جنرل پرسپیکٹیو یہ ہے ہماری عوام کا اور ہمارا جنرل پرسپیکٹیو اپنے خوشی نظر لگ جائے گی یہ بھی وجہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو خوش دکھانا بھی نہیں چاہتے ہم یہ بھی نہیں کہتے گھر میں کوئی آئے کیسا چل رہا ہے الحمدلللہ جی بلکل ٹھیک ہے آپ کے سامنے گاڑی ہے گھر ہے نہیں یہ نہیں کہیں گے بڑے مڑے حالات جی مہنگائی بدھی جاری ہے اپنے وہ ستھر بچا لیں گے اور وہ شروع کر دیں گے مزیربل ہونے کا شوق ہے یہ شوق نہیں ہے ڈر گئے ہیں لوگ کیونکہ ہوا کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوتی ہیں ہم نے ڈیویلپ کی ہیں توہمات ہم نے ڈیویلپ کی ہیں اپنے اندر سپر سٹیشنز ہم کچھ اس طرح کے ہوگئے ہیں ہر چیز کو بچا کے چھپا کے رکھو لوگ نظر لگا دیں گا لگاتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے لگاتے نہیں ہیں یہ بھی اب خرکتی اور طرف جا رہے ہیں لیکن علی بھائی مزاج ہی بن گیا ہاں اب ہر کسی کا یہی مزاج ہے کہ وہ خوش ہے بھی تو وہ چھپا کے ہی رکھے گا کہ میں اپنی خوشی ظاہر ہی نہ کر دوں اس کی وجہ بتاو آپ کو کیا ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے ہم شروع کئی اور سے ہوئے تھے بات میری تاریف کی ہو رہی تھی میں خود ہی اپنے پاہوں پر راڑی مار کر کئی سے کئی لے گیا میں پہلی دفعہ انکر کی تاریخ ہو رہی اور انکر صاحب اپنے پر آئے اور آپ نے روحوں کو بھی پر آئے ہیں لیکن اس پر بھی پر آئے ہیں ہم سکھ لیباسی پر آئے ہیں یہ میں جملہ اس کی وجہ دوں یہ کیونہی ہے اس کی وجہ ہے 早rive اوازت میں باہر کھڑی ہی نہیں ایک یہ اوازتے میں راڑی ہوں کسی سی گھر راڑی کے پاس جیسا ہے کہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ یعنی بڑی خستہ حال میں نے سواری تھی ہے اور ہمیں ایک سا ہمیں جن کی ہمیں ایسا ہوا ہے ہمیں ایک ساتھ ہوا ہے تو بائک ہوتا تھا بائک بھی وہ جو منتے کر چلانا پڑھتا تھا کہ مجھے پچھا دے تیرہوں اللہ نوازتا ہے وہ ہوتا تھا اب کیا ہوتا ہے؟ اب گاڑی لے لی کام کر لیا شاید اس سے بھی کل کو بہتر سواری مل جائے یا بہتر گھر ہو جائے جب آپ سنیے گا اور میں نے جانا ہوں اور میں نے جانا ہوں اور میں نے جانا ہوں دو سال پہلے یہ بڑا کامن ہے آپ کسی کے سامنے کسی کی تحریف کریں میں نے ارزا کو دیکھا ارزا تو ماشااللہ کیا بات ہے انہوں نے نیا فون پکڑا ہوا تھا انہوں نے بڑی مہنگی اس نے بڑی مہنگی رکھا ہوا اور میں نے جانا ہوں میں نے جانا ہوں اور ہاں انفرشنیٹلی یہ میں دہا میں تلخ بات کرنے جا رہا ہوں مرد کے حوالے سے کیا کہا جائے گا ورکنگ وومن آپ نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پتا ہوتا ہے انہوں نے پتا ہوتا ہے انہوں نے دو نمبری کیتی ہے پڑا پیسہ آگیا میں جانا ہوں لیکن اگین عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا سیدھا اس کے کردار پر انہوں نے بھی جائے ایک ہے اس کے افیکٹس دو ہوتا ہے وہی چیز ہے سگرٹ پینے سے مرد کے پیپڑے خراب ہوتے ہیں عورت کے کردار خراب ہوتا ہے تو ورن اٹ کامس تو ورکنگ وومن اس کے بارے میں یہ ہی کھا جائے گا میں نو پتا ہوتا میں جانا ہوں لیکن اس کو ڈائریکٹ کہیں اور کیا جائے گا اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہیں اور بھیجتی جائے گی یہی وجہ ہے لوگوں نے کہا کیا چھپا لو دکھانا بند کر دو لہوریوں نے شاہدی ہم تو شاہدی کرتے ہیں بعد میں سلامی کے پیسے گن رہے ہیں میں نے سلامی کے پیسے گن رہے ہیں میں نے سلامی کے پیسے گن کے فٹوگریفرز کو بھی اللہ اللہ کہتے ہیں آپ میری بہینوں میں ہم نے بھی یہ کیا تھا ہمیں سلامی کے پیسے گن کے فلان کے پیسے گن رہے ہیں ہماری خوش ہوتا ہے کہ بچے کی برطرے کریں لگے پیسے ہی دے دیں آپ کو پتے ہیں سلامی کے پیسے پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ماں باپ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں ہم نے ہنیمون پلان کیا اور یہ ہوتا ہے اور یہ پری شاہدی بجٹنگ پتہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی رکھی ہوئی ہے کون کتنے دے گا دائریاں نکلاتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے اس بگڑے ہوئے ریلیشن کو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پپا ان کو منانا پڑتا ہے اور ایک جو بڑے جیزا جی ہوتے ہیں ان کو منانا پڑتا ہے کسی بھی فیملی میں ایک داماد ہوتا ہے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ریلیشن خراب تھے ہیں یہ سلامی دینے والی پارٹی ہے لیکن لیکن ہم اپس جاتے ہیں ایک بات میں سوچانا ہے ہر خاندان میں ایک بی با جی یا ڈالی اٹی بی ہوتی ہیں ایک بی بی با جی یا ڈالی اٹی بی کلچر ہمارا ہے جو کلچر ہمارا ہے جو کلچر ہمارا ہے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سوڑا 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 بی 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 لفظ ہے جو کلچر ہمارا ہے جو کلچر ہمارا ہے جو کلچر ہمارا جو کلچر ہمارا ہے جو کلچر جو کلچر دیکھتا ہے بے جو کلچر ہمارا ہے بے بی بی شکل ایمارا ہے اب جو کلچر ہمارا ہے جلدی ہوگا ہے مجھے کچھن میں ہی رہی ہے ہی کچھن میں ہی رہی ہے آپ کھرے 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 تو وہ یہ بولتی ہوتی تھی کہ علی حیدر ہاتھ سے نکل گیا یہ تو میں اس کو کمپلیمنٹ لوں گا ہاں یہ باتت ہوتی تھی میں چاہوں گا یہ پوڈکاسٹ آنے اور میری بائیس سننے کے نکل گیا نہیں علی بھائی مجھے آپ کا کپل بہت پسند ہے اور صدرہ بھابی ماشا اللہ کیسے ملی آپ کو کتے سال ہوگا ہے ہمیں ابھی 3rd October کو ماشا اللہ اور ہم سنتے تھے اپنے پیرنٹس کو سنتے تھے دس سال پندرہ سال بیٹا ہوگئے ہیں دس سال پہلے اچھا یار یہ اتنا ٹائم کسے گزار لیتے ہیں تو اب احساس ہوتا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میان بیوی کا اپنا کرشتہ ہوتا ہے جو کہ مختلف ادوار سے گزرتا ہے محبت بھی ہوتی ہے تلخیاں بھی آتی ہیں سب لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے رہتے ہیں کیونکہ حسن اس رشتے کا ہے جب بچے آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا مصروف کر دیتے ہیں تلخیاں بھی ہو جاتے ہیں ہم نے مل لیا تلخیاں بھی ہو جاتے ہیں لڑکی والی بھی سوچتے ہیں مطلب تھوڑا سا اور بہتر طرف چلا جائے تو پھر ہم کچھ کریں بہتر طرف چلا جاتے ہیں تو تو ہو گیا بجن یہ ہونا ہوتا ہے ارزا آج ہی میں نے ایک پوست شیئر کی بڑی مزید کی پوست ہے شاید میرے اصاب نے وہ آ بھی جائے اور یہ خاص طور پر میسیج ہے یہ ٹوپک مرے دل کے بڑا قریب ہے شادی والا شادیوں والا کیونکہ میں خود دو بیٹیوں کا باپ ہوں کسی نے اچھا لکھا کہ بیٹی کا رشتہ غریب مگر نیک لڑکے کو آئے تو منع کر دیں گے پر بیٹی کا رشتہ امیر مگر بگڑا ہوا آئے تو اللہ سب ٹھیک کر دے گا کہہ کر کے کر دیں گے کیا جو اللہ بگڑے کو ہدایت دے سکتا ہے وہ اس غریب کو امیر نہیں کر سکتا یہ بھی تو سوچا جائے اور میری یہ ساس کہا کرتی تھی کہ یہ تو آپ بھولی جائے نا تو وہ اس کی خوشی کی زمانت ہے یہ بھول جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لکھ سے کھ بھی ہو سکتا ہے اور جس کھ کو آپ دے رہے ہیں وہ لکھ بھی ہو سکتا ہے ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دیکھیں ہی نا کہ بھائیہ وہ اگلا کام بھی نہیں کرتا ویلا بیٹھا ہے نکھٹو ہے پلے ہے نہیں پلے نہیں ٹیلا کرتی پھر ہے کم سے کم اس کی عدات بتا دیتی ہیں کہ وہ بشیس ہے وہ کام کرنے والا ہے اپنی عدات کے لابے چار پیسے لے کے بھی آ رہا ہوں اور یہ اسلامی فریضہ بھی ہے بیوی کا نان نفقہ میری ذمہ داری ہے ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں اٹھا سکتا ہوں یہ چیز لازمی ہے تو رشتہ دیکھتے وقت یہ دو چار چیزیں پیرنٹس لازمی دیکھیں اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے کہ آپ رشتہ دیکھتے وقت ہمیشہ کیونکہ ہم جنگ تھے تو ہمیں بڑی زور کا آیا ہوا تھا فلمیں بہت دیکھتے تھے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا یہ دلوں کے رشتے ہوتے ہیں لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی ہاں بچوں والے ہوتے ہیں دو خاندانوں کا آپس پر ملاب ہوتا ہے بچوں والے ہوتے ہیں اور آپ کو اگر رشتہ کرنا ہے اور خاص طور پر بیٹیاں بہانی ہیں تو آپ صرف لڑکا تو دیکھو ہی دیکھو پوری فیملی چھانو اور اچھی خازی چھانو میں نے ایک دفعہ ایک ویلوگ کیا اور پاکستانیز اس کو بہت دیکھا پتہ نہیں کہ خود ہی سوچ سوچ کے کیا کرنا چاہیے کچھ تجربات بھی ہوئے بیٹی بہاؤ تو کیسے جس گھر میں بیٹی دے رہے ہو ایک بات یاد رکھا جب اس گھر میں جاؤ اور لازمی جاؤ پہلی بات ہے گھر میں جاؤ ہم ریسٹران میں ملتے ہیں نہیں گھر بلائیں دیکھو اس گھر میں پرانے نوکر ہیں اس گھر میں پرانے ملازم کام کر رہے ہیں اگر تو نئے نویلی ملازم ہیں تو پرابلم ہے ملازم بہت بدلتے رہتے ہیں تو پرابلم ہے جس گھر میں پرانے ملازم ہوں گے اس کا مطلب ہے گھر والوں کا حسن اخلاق اچھا ہے ایک لمبے عرصے سے وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ لازمی دے پھر دوسرا ان کی ہمسائیوں سے کیسی بنتی ہے آج کل میں مانتا ہوں کہ جو بڑے پوشیریاز میں رہتے ہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ کون رہتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں آج کل اتنا کافی ہے لیکن اگر آپ کی شہرت کچھ اور ہے تو ہوتا کہ آج کل یہ بھی تو ہوتا میں نے اوبرسیز کیلئے بات کی تھی کہ کرائے پر گھر لے محلہ چینج کر لیتے ہیں نئی جگہ پر بڑے گھر میں اپنا کہہ دیا محلے والے پوچھو کہ کب آئے تھے یہاں پر جناب ابھی دو مہینے ہوئے ہیں علی بھائی مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں کیونکہ ہم اس انڈسٹری میں ہوتے ہیں بہت سارے خبروں کے خصے پہنچتے رہتے ہیں تو میرے سننے میں ایک بات بہت زیادہ آتی ہے کہ جو بچیوں کی شادیاں باہر ہو رہی ہیں باہر کے ملکوں میں وہ لے کر جا رہے ہیں یہاں سے لڑکیوں کو نوکرانی کہ وہاں پر انہوں نے میڈز نہیں رکھی ہوئی ہیں بچہ ممی ڈاڈی ہے اور ان کو اپنے گھر پہ کام کرنے کے لئے ایک لڑکی چاہیے وہ پاکستان آتے ہیں لڑکی بیا کے لے جاتے ہیں وہ وہاں پہ فسی ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کیا اور میں اپنے دیکھنے والے سے کہوں گا یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ باہر پھولوں کی سیجہ ایسا نہیں ہے اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بچی کو باہر بہا دیا تو وہ وہاں پہ فوش رہے گی بڑی بڑی مزریبل لائف جی رہی ہیں بڑی بڑی مزریبل لائف جی رہی ہیں اب باہر رہنا اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ وہ لڑکا بہت اچھا لائف سٹیل جی رہا ہوگا اور آگے بھی وہ دے دے گا آپ کو پتہ ہے یہ یوکے میں امریکا میں اتنی اتنی کھڑیوں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یہاں جیسی بھی حالات ہوتے ہیں اچھے خاصے گھر سے بچاری گئی ہوتے ہیں دو وقت کی تین وقت کی روٹی ماں باپ کھلا رہے ہوتے ہیں سر پہ چھت اور چادر دونوں ہوتی ہیں وہاں پہ اپنی گروسری کرنے خود جاری ہوتی ہیں جاپ بھی کرنی پڑ جاتی ہے بچے ڈے گئر سینٹر پہ بھیجنے پڑ جاتے ہیں یا بجسر آپ نے کہا کہ گھر کی نوکلانی مل جاتی ہے کام شام کرنے کے لئے ان کو اب ہوتا کیا ہے غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی جو کرس ہے ایرزا وہ غربت ہی ہے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کی بچیوں کی شادی یہاں پہ نہیں ہوگی وہ باہر سے پاؤنڈز یا ڈالرز لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے جیزی مت دیجئے بس اپنی بیٹی تین جوڑوں میں بیادیجئے ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے وہ دے دیتے ہیں آگے بچی سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم جہاں جا رہی ہو وہ کیسا ہے وہ کیا ہے پھر اس محول میں ایک بات میں ہمیشہ کہوں گا اب it goes for boys as well بڑے بے لڑکوں کو بڑا چام ہوتا ہے اور میں ایک اور یہاں پہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا یہ بھی میرے دل کے بڑا قریب ہے لڑکوں کو آج کل جو لط پڑ گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے کچھ یوٹیوبرز نے بھی اس چیز کو بڑا glorify کر دیا ہے کہ تیس سال کا لڑکا امریکہ کی پتنی برطانیہ یا جرمنی خاتون کی محبت میں وہ سمندر پار پاکستان آگئی وہ تو صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یاسر شامی آکر انٹرویو کر سکے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا ایک بات کروں کہ ڈیلی پاکستان اردو پوائنٹ انہوں نے ہی glorify کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا اور میں نے یقین کریں کہ باقاعدہ اس پر ایک ویلوگ کیا تھا کیونکہ ہمیں سننے والے ہمارے ہر طرح کی آرڈینس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شرعہ میں شرم نہیں اور کینڈیڈ بات کرنی چاہیے میں نہیں بڑی کینڈیڈ لی یہ بات کی تھی ہم شاید اس سے کھول کے بات کر نہیں سکتا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کا دیکھیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن جو ہے وہ صرف پیار محبت کا بھی ہوتا ہے آپ کی اولاد بھی ہونی ہے اور آپ میں اندر ایک انٹیمیسی کا فیکٹر بھی ہوتا ہے وہ جو جس وجہ سے آپ شادی کر رہے ہو وہ وجہ مکمل ہونے کے بعد یا وجہ وہ مکمل نہیں ہوتی ہے وہ تو سمندر پار آگی نا آپ کو چھوڑ گیا آپ کیلئے آپ کو لگ رہا ہے وہ ساتھ میں ڈالرز کا پیچھے اس کا ٹرک بھی آ رہا گا سمندر سے وہ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی وہ جو وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آئی ہے اس کا مطلب ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ اس کو اچھی لائف دو گئے نہ کہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کرو ایک دوسرا یہ ایج ڈیفرنس جب اتنا زیادہ ہوتا ہے خواتین مینٹلی اور فیزیکلی ایک اور سٹیج میں پہنچ چکی ہوتی ہیں لڑکا ابھی اپنے جوانی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے کمپیٹیبلیٹی ایموشنی اور فیزیکلی نہیں بنتی ہے بلکل صحیح ہے آپ ختم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر ہوتا ہے کہ میرے نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسی شادی اس طرح جو اس طرح کی ہوئی ہیں کیونکہ خوشکبار چل رہی ہوں گی باہتا ہے یوتیوب پر ایک بہتا ہے ساژی بیٹی بائی چھیکی محکم کہ یہ اگر محکم ہے اب نمی بیٹی بھی توفہ بھی دیکھتے ہیں خاندہ ہوتا ہے وہ تاوری سانے در動画 میں فاشتا ہے اور یہ چاہید ہیں اب احراء حالے ایسا حالے ہی خاندہ 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 ہوتی بیٹی ایسا فکر Shoes اور وہ مجھے والان جان باہت کے لئے ہیں اور اس باہت کے لئے رہے ہیں اس کے لئے رشتے میں جہاں پہہ دونوں کی سیم ہے وہ بہت کے لئے رہے ہیں جانہا ہوں یا سکھی بینا رہے گا اسے لئے رہے گا کسی اپنے تمتے لئے ہaw rolled. کوئیste ارتمائنی حسنا. ہلی بھائی ایک سوال میرے ذہن میں پاکتا ہے کتے اشتاف بخروج ہوگا رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر 있는데fابیو بناتی ہوں اثر تباAngабат lossی القاتل میں کوئی باتیں ہوتے ہیں اس سے مجھے بتتاہیے راضی میں بناینے تو ایک دم خیال girlfriends میں شئیوں کا بات کرنے کی دیکھر بنا jakie دیا ہے اس سےininانوں کو بھی بہت کم usa على regulات ر 거의 گیر تو میں بنامتیتی ہے توڑی دیر بعد اسی رانڈمی میں نے یوٹیوب کولا اور اسی ٹوپک پہ آپ نے ویڈیو بنا دی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو پرواہ نہیں ہے کہ کومنٹس آئیں گے پھر میں وہ ویڈیو اپن کرتی ہوں کومنٹ سیکشن میں جاتی ہوں اور اگزاکلی جو میرے میند میں کومنٹس میرے لیے ہوتے وہ آپ کے لیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہ کیوں کر لیتے ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں آپ نے اتنی تھک سکن کیسے ڈیولپ کی ہے یہ ایسا سوال ہے کہ کبھی کس نے پوچھا نہیں اور میں نے خود بھی ایک تائم پہ ریلائز کرنا چھوڑ دیا تھا کہ میں اتنا ڈیٹ ہو چکا ہوں اور شروع میں بہت افیکٹ ہوتا تھا میں بہت زیادہ ایسے 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 ریلائز نہیں مل رہی تھی آپ کبھی بھٹک رہے ہو کبھی بھٹک رہے ہو کبھی بھٹک رہے ہو جو ہم نے بچ پر میں کہانی پڑھی تھی کہ گدے پہ دو باپ بیٹا آرہ ہوتے ہیں وہ بڑی مشہور کہانی ہے وہ وہ حال ہو رہا تھا ایسے ایسے ریلائز کے نہیں یہ مجھے وہ کہنا ہے جو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں تو میرے لائک مانڈڈ لوگیں مجھے سنیں گے مجھے وہ کہنا ہے جو ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ٹھیک ہوتی ہیں یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے سورج ہے بہار اس پر یہ یونیورسل ٹروتھ ہے آپ کو لگے نہ لگے تو مجھے وہ بتانا ہے اب کئی لوگوں کو شیڈوز پسند ہے ڈاکنس پسند ہے وہ ان کا پرابلم ہے میں جو کہہ رہا ہوں وومن کہہ دینا ہے آپ نے اس سے کیا کنسیف کیا وہ آپ کا پرابلم ہے پھر ایسا ایسا آپ کی ایکسیپٹیبلیٹی بڑھتی جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے عرزا یہ جو جنرلزم ہے یہ انتہائی ڈھیڑ ترین پروفیشن ہے اس کے لیے آپ کو اپنا وہی اگین ایسیو سیڈ تھک سکن رکھنی پڑتی ہے آپ کو ہر طرف سے نشتر آئیں گے آپ کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا you need to know کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے وہ حق پہ وہ میں then you carry on اس کے بعد پھر یہی جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں یہی آپ کو appreciate بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بات میں اور کہہ دوں عوام کیلئے ہم یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں جنتہ جو ہے نا بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں جنتہ کسی کی نہیں ہوتی ہے عوام کسی کی نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک universal truth ہے یہ deviate کر رہی ہوتی ہے یہ shift کر رہی ہوتی ہے اور اس کی تازہ مثال ہمارے ملکہ political scenario ہے یہی عوام یہی لوگ کسی اور کیلئے کل نکلے تھے وہی آج نہیں ہے تو اس کیلئے نہیں نکل رہے ہیں پھر کوئی اور آ جائے گا تو اس کیلئے نکل جائیں گے تو عوام کسی کیلئے نہیں ہوتی ہے اور میں ایک اور بڑے ان کا جو جوش اور ولولے کا جو غبارہ ہے نا اس میں بس ہلکی سی سوئی ماروں اور ساری عوام نکل جاتی ہے ہاں تنقید ہم برداشت نہیں کرتے ہیں عوام تنقید برداشت نہیں کرتے ہیں وہی انہوں نے چاہتے ہیں جو وہی کسی کسی تاندھ رہے ہیں ہونکی کسی کسی تاندھ رہے ہیں اور اس میں برداشت کے لئے اور میں برداشت کے لئے مجھے تو آجتے ہیں تو اگر آپ کو مجھے رہے ہیں اور میں اُگر آجتے ہیں آپ کو ایک منتے ہیں میں اس عوام نہیں کہوں گا یا ان عوام نہیں کہوں گا پھر وہ غصہ کریں گے میں بھی اس سے کہا حصہ ہوں ہم عوام کو یا اللہ شعور دے دے یا اللہ عقل دے دے یا اللہ تمیز دے دے اور کسی بھی معاشرے کی اپنے کلیکٹیو تمیز اگر دیکھنی ہے اس کی ٹرائفک دیکھ لیا یا خدا یا میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ باہر نکلیں ایسی ہے بنا مزی کا واقعہ میں ایک یہاں پر لاہور کا بڑا مشہور مال ہے اس کے پاس میں واپس موڑ رہا تھا تو بڑی تنگ سا ایک یوٹن آتا ہے اب یوٹن لیتے ہیں بریج کے نیچے سے تو میں نے یوٹن لیا تو وہ بڑا باریک سا یوٹن ہے سامنے سے ایک ریڈی والا آ رہا ہے وہ آج کل موٹسائیکل کے پیچھے ریڈی لگا کے لگوں نے بنائی ہوتی ہے اس پر اس نے امرود رکھے ہوئی ہے اب باقی سامین کے بھی مخاتب کر کے وہ سامنے سے آ گیا اور اس نے جگہ کو چوک کر دی اور وہ آ رہا ہے میں نے روک دی گاڑی میں نے کہاں جاؤں گا اس کو اندر سے اشارہ کیا بڑے خوصے سے میں نے کہا کی مسئلہ ہے کی مسئلہ ہے وہ نے کہا کی مسئلہ ہے میں نے کہا کی مسئلہ ہے میں نے کہا کیسے گیا ایسے گیا میں نے اور پھنس ڈیٹھ سور پر کے پارنے سے جو پر کے پیچھے اس نے کی مسئلہ ہے اس کو جو پر آئی نہیں ہے ہے میں نے چھہرہ کیسے بلک کر دی میں ہمینے میں پھنس آروا پیلا میں خوصے میں مجھلے او حسن میں اگل کر دی وہ آپ تھی دن ہے اور میں میرا ہاتھا لے گیا میں نے اس کو کیا سمجھا ہوں میں نے اس کو کیا ڈانٹوں ٹھیک ہے میں نے کہا میری اور دشان کی روز لڑائی ہوتی ہے اگر میں نے اس کو بول دیا کہ گاڑی روکنا میں نے فروٹس لینا ہے تو لڑائی ہے کیونکہ وہ نہیں روکے گا وہ کہے گا میں کہاں روکوں میں پاکلوں کی طرح کہیں بھی گاڑی لگا دوں پیچھے ٹرافک جام رہے ہیں باقاعدہ میں نے دیکھا ٹرافک روک کے پہلے ایک خاتون ای خانہ اور مرد حضرات بھی وہ کمبرگین کرے ہیں اور پیچھے ٹرافک جام رہے ہیں اور میں نے اس کی محقق سوچا ہوں اور میں نے اس کی محقق سوچا ہوں جب آپ کو محقق سوچا ہوں اور میں اتر کہاں آپ محقق سوچا ہوں میں نے کہا بانجان میری کارڈ سنو اور وہ سنوچ سنوں اللہ جو ہوتا ہے وہ ایک ریبل نہیں ہوتا اگلے دن میں جا رہا تھا اسے روڈ پہ تو اب ہوں گے ایک چیز میں خود تو کریڈٹ نہیں دے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ شور ہمارے عوام میں پیدا ہو ایک روڈ ہے اس پر ٹرافک جو گئی ہے مجھے سمجھ رہا ہے کہ خدا خاصتا کوئی ایکسیڈن ہوئی ہے کوئی ناکا لگا ہے کیا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسا ایسا رہنگتے ہوئے رہنگتے ہوئے جا رہنگتے ہوئے جب میں قریب پہنچا تو دیکھا وہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ باریر سا نہیں ہوتا جو اکثر پڑے ہوتے ہیں وہ کسی نے ایسی وہاں رکھا ہوا ہے اور بڑی بڑی گاڑی ہیں ہیں جو بچتے بچتے جا رہے ہیں میں نے گاڑی روکی میں نے جم دارہ تک کچھ کچھا ہے میں نے گاڑی روکی میں اتر گیا میں نے جا کر رہا ہے وہ باریر آٹا کے سایٹ پہ کر دی ٹرافک کھل گیا میں نے کہا ایتنی سی بات تھی میں نے کہا کسی نے یہ نہیں کیا کہ روک دیں اس کو ایک اور بڑا مزے کا گام ہوتا ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں دو تین ایسے واقعات ہیں کیونکہ میرا سب سے زیادہ سامنا انگر روڈ پہ ہوتا ہے یہ ابھی تھوڑے در پہلے دشان سے بات ہو رہی تھی آپ کے حساب سے تو انہوں نے ایک واقعات بتایا کہ کسی نے ان کے بمپر کو ہٹ کیا پھر جب وہ غصہ میں اترے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے وہ اکڑ رہا ہے کہ وہ کوئی نہیں ہوتا بھی نہیں ہوتا توٹنے کی چیزیں ہیں توٹنے کی چیزیں ہیں یہ طرح ہوگا اور کہ وہ اسے بات ہوئے ہیں ہماری قوم مصروف بہت ہے اتنی مصروف ہے اتنا جلدی ہوتی ہے ان کو آج یہ جو ہم نے ایک ٹیکنیک نکالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیوائیڈر ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے مٹسائیکل گزار رہے ہوتا ہے مطلب وہ جتنی ٹریننگ جم میں کرنی تھی انہوں نے ساری وہاں کر رہے ہیں مجال ہے کہ وہ تھوڑا چکر کاٹ کے اوپر سے آجائے وہ لگی ہوں گے اور جو خاتون ساتھ پیٹھائی ہوتی ہے وہ بیچاری لگی ہوگی یا دپٹا سماری ہوگی ساتھ میں مٹسائیکل کے چکا اٹھا لگی پیجے سے کیا رہے کس نے آپ پار ہو جائے وہ ایسی میرے ساتھ بایا گاڑی جا رہی ہے مٹسائیکل جب آپ اس کو کریں گے اس کو جب اٹھا کر لفت کریں گے ساتھ میں ریس بھی دی ہوگی تو وہ نکل جائے گا آگے تھوڑا سا آپ کے اوپر سے آجائے وہ جنہا تھا وجہا ہے گاڑی میں اوپر کو گھوڑیوڑا چاہیے رہے گاڑی میرے گاڑیوڑی نے بایف کہتا کہ دوسری بیو آپ کے گاڑی اوپر کو گھوڑیوڑا چاہیے رہے گاڑیوڑا چاہیے اس نے جنہا کیا ہے اس میں پاسا کیا کہتا کہ وہ کوشانب کرتا ہے کتنی محبت ہی گاڑی سے آپ کو نہیں بتا ہے ہم نے بڑی منع سے لیے بات کر سکتا ہے اور ا المعرض روڈ بیوری باقی جو ہزرات ہیں اسی طرح بھی منع سے لیا ہوتی ہے ہم نے جیت و پاکستان سے جیت کر لیے جیتی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں عاو آوہ بگڑا ہوا اب ایک 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 ایساپل دے ہیں اپنے اپنے ویڈیو چلا دنیا ہے اپنے ویڈیو چلا دنیا ہے پہ آپ ادیشان بھیل میں ایک مشایدہ کیا ہو یہاں سے آپ کی حکومت کا وزن ثابت ہے کہ وزنری کتنے لوگ ہیں وہ جنب فروسپور روڈ سے آپ جا رہے ہیں کینچی پول کی طرف جو لاہور کو جانتے ہیں انہوں نے بڑی منت سے پیسہ لگا کے انہوں نے ایک اور فلای آور بنا دیا میں نے کہا یار چھوڑو شوکر ہے ٹرافک جو ہے نا وہ دیوائیڈ ہو جائے گی فلای آور اس فلای آور پر لکھا ہوا جناب ادھر گجو متا اور کانا اس طرف جوان نے بڑا سا دیوائیڈر ہے لیٹر روٹے لگی ہوئی ہیں ایک اور فلای آور ساتھ میں لگا ہوا جناب یہ دیفنس اور کینچی اس طرف ٹھیک ہے اپنے 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 والی مارے ہوا جائے گا میں نے لیکن جانا کا نام ٹھیک ہے اللہ وقت پر لگم منٹ دیا پر پر لگ کنahren یقین صنان گرفتد ، کیا تھی وقت پر سکتا اور دیفنس میں آرہا ہوں میں نے لогی وہ اپنے والی ڈیفنس چوارے ہیں اور اس طرف سوار tetراز abd غجonya میرے جدے μιαلاف اور اپنے والی ش purs نام ٹھیک ہے کہ وہ اتنا ٹھیک ہے یہ اس کا ٹھیک ہے یہ ویڈیو چل رہی ہو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ یہ ایسا ہوا اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات but now here comes the vision اچھا ابراڈ آپ کا بھی جانا ہوتا ہے میرا بھی جانا ہوتا ہے آپ لوگ سفر کرتے ہیں وہاں پہ جب ہم داکت دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ہکمرانوں کا vision اب یہ جو جس گورنمنٹ نے یہ flyover بنائے اس flyover بنانے پہ جو انہوں نے سال چھ مہینہ لگایا عوام بھی ظلیل ہوئی کہ انہوں نے ایک اور flyover بنایا اور کہا کہ یہ فلان طرف جائے گا یہ فلان طرف جائے گا اور آنگے جا کے پھر ایک ہی road ہے وہ roadوں ایک طرف جا رہا ہے یہ vision ہے یہ وہ mindset ہے اور اس پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا اس پہ کسی نے بات نہیں کی the only problem with our nation is that mentally and with our whole conscious اپنے پورے ضمیر کے ساتھ ہم اس وقت مردہ خانے میں بڑے ہوئے ہیں ہم اتنے مردہ ہیں اور ہر لحاظ سے مردہ ہیں کہ اب ہمارے اوپر آکے خدا نہ خواستہ جو آج ایک ملک میں ہو رہا ہے آج اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم resist بھی نہیں وہ تو پھر بھی resist کر رہے ہیں ہم شاید resist بھی نہ کریں ان پلسطینیوں کے طرح ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں آپ کو ایک ہوتا ہے پہلے نا کہا جاتا تھا کہ یہ فلان شخص جو ہے نا وہ بڑا ڈبل شاہ ہے بیوکوف بناتا ہے اب بیوکوف کوئی نہیں بناتا ہے اب آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے حق پر ڈاکا مارا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے اوکے ہم اوکے ہیں اس پر ہاں ٹھیک ہے شاید ایسے ہی ہوتا ہے شاید ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم جھوتا کر لیتا ہے انا محسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینا پڑی دینی پڑے گی تو پرابلم ہے اس ہم کبھی اٹھے ہی نہیں تو اب جب ہمیں دینی پڑی ہم تو دے رہے ہیں ابھی تک دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنا کچھ ہو گیا اس ملک کے اندر ایرپ سپرنگ جو ہے وہ تیونس سے شروع ہوا تھا ایک ریڑی والے کو مارا تھا پولیس والے نے اور ایرپ سپرنگ ہوا پورا عرب جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا جارج فلائیڈ مرا تھا امریکہ میں دو سال پہلے کے جو واقعہ ہے پورا عمریکہ کے اندر ہے قوموں میں جو انقلاب کہلے یا جو ایک بیداری آئی وہ ایک دو واقعات سے آئی ہمارے ہاں بے شمار ہو چکے ہیں اور مجالیں ہمارے اوپر کوئی جونگ لیں گی ہم اتنے ٹھنڈے ہو چکے ہیں آپ کو وہ واقعہ یاد ہے نا موٹروے والا اس سے بنا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو اس پہ ایک پولس آفیسر میں نے لیا بیپر پہ اب اس سے میں سوال کری ہوں کہ یہ کتنا دردناک واقعہ ہوا ہے اور جو بھی میں نے اس تائم مجھ سے پوچھا مجھے اس کا جملہ یاد ہے کہتا ہے بی بی پہلے تو آپ یہ بتائیں نا وہ عرط کرنے کیا گئی تھی بڑا مشہور ہوا تا کلپ آپ کو اور اس کلپ کی بنیاد پہ ان صاحب کو کوشش کی گئی تھی ہٹانے کی لیکن وہ ہٹیا نہیں تھے میں سکتے میں آگئی تھی اور میں نے آگے تھوڑا سا بولنے کی کوشش کی تو مجھے آئی ایف بی میں میرے پروڈیوسر نے کہا کہ تم نہیں بولو تو مو نہ لگو ہماری بھی مجبوریوں ہوتی ہے اب دیکھنے والا کہے گا کہ آنکر ڈم تھی اور وہ خود نہیں بولی کچھ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اس کو نہیں بتا کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی میں اس سے لڑنے ہی سکتی تھی میں اس بات پہ تھوڑا سا اب مجھے نہیں پتا کہ میں خود علاقہ اس فرٹینٹی کا حصہ ہوں بٹ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بلیٹنٹلی اس پہ بات کریں جتنا برا کردار جتنا اچھا کردار اس میڈیا نے نبھایا شاید آپ کے سوال پتہ نہیں تھا کہ نہیں آپ نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس یہ نہیں کہ جتنا برا کردار میڈیا نے نبھایا ہے اس ملک کے اس معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی تھی اچھا ایک ٹائم آیا تھا کہ جب میڈیا اچھا کردار نبھانے لگ گیا تھا ہم ان اشیوز کو اجاگر کر رہے تھے جو اجاگر ہونے چاہیے تھے لیکن اب اگر دیکھا جائے اور عوام اگر ڈسپائز کر رہی ہے کہ یہ تو بس ایمین ڈراما بنورہ کشتی ہے تو صحیح کر رہی ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے وہ ایشوز ہم نے اٹھائے ہی نہیں جو اٹھانے چاہیے تھے ہم نے چیزوں کو روکے رکھا ہم نے چیزوں کو حقیقت ان کی بیان نہیں کی اور اتنے پیٹی ایشوز میں تو اس پر بلیو ہی نہیں کرتا یہ جو رات کو ایک منگی لگتی ہے شام کو ساتھ میں سے لے کر رات بارہ مجھے تک صحیح بات ہے فلان سیاسددان نے یہ کہہ دیا فلان سیاسددان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ ایشو نہیں ہے آپ کا ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں ہمارے ایشوز بھائی بھوک ہے کسی شاعر نے بھوکے سے پوچھا تمہیں چاند کیسا لگتا ہے اس نے کہا گولڈ روٹی تو ہمیں ہمارا ایشو بھوک ہے پیٹ ہے میرا ایشو اس کی بات کرو ہمیں بتایا جا رہا ہے فلان اینی ترمیم ہے اس کے اندر ججمنٹ اس کی جو ہے وہ کوٹ میں چلی گئی ہے جناب وہ ترمیم اور اس پر بحث ہو رہی ہے I don't care I don't want to know مجھے بتاؤ شام کی روٹی کب دوگے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بچوں کی تعلیم کا تم نے کیا کیا میری بی بی اگر اس وقت کام پر باہر گئی بھی ہے تو کیا کے لی واپس آ سکتی ہے رات میں وہ بغیر اس درس ہے کہ اس کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے مجھے یہ سیکیورٹی چاہیے اب میرا میڈیا اس بات کی ترجمانی کرے یہ ہے میرا ایشو میں نے رات کو ایک سرکس لگانی اور بیٹھ جانا ہے میں نے دناب کٹھے کرنے نے ہے صرف پولیٹیشنز پر بات کرنے اور کچھ نہیں کرنے ہی یہ دنیا کے کس کونے میں ہوتا ہے آرزا آپ نے ان کی بات کر کے ان کو ہیرو بنا دیا ہے ان کی سیاست دیکھیں پہلے سیاست میں کیا ہوتا تھا آپ کو جلسے کرنے پڑتے تھے آپ کو پیسہ لگانا پڑتا تھا آپ کو عوام کے بیچ میں بیٹھنا پڑتا تھا اب کیا کرنا پڑتا آپ صرف ان کو گھر سے سٹوڈیو تک کا سفر کرنا پڑتا اب تو وہ بھی نہیں کرنا پڑتا آپ نے ان کو بیسکلی ہو کیا رہا ہے یہ ان کی جلسہ گاہ ہے آپ نے ان کو بفت میں آرڈینس پر فرام کر دی ہے آپ اس کی جگہ عوام کو بٹھاؤ اور ان سے سوال کراؤ میرے بس میں ہو تو میں ایک شو ایسا کروں جس پہ میں ایز ان اینکر کچھ سوال نہ کروں میں رزانہ ایک عوام کا بندہ بٹھا دوں اپنے ساتھ اور ایک پڑتا دوں اور ایک پڑتا دوں اپنے ساتھ یہ شو کس کرنے کی ساتھ مجھے کوئی کرنے بھی نہیں دے گا میں ایک عوام کا عام سا بندہ اٹھاؤں میں ایک ریڈی بان اٹھاؤں ایک میں ایک مزور اٹھاؤں اس کو بٹھاؤں کونکو تو اینکر ہے حالانکہ اس کی ریٹنگ بھی آئے گی اس کی ریٹنگ بھی آئے گی اس کی ریٹنگ بھی آئے گی تیار کو کون آئے گا مجھے بتائیے میرے پر تو کنٹرول ہے نا مجھے تو چینلن تنخواہ دیتا ہے نا مجھے تو IFP میں جیسے آپ مجھے کہہ دیا جائے گا یہ سوال کرنا یہ نہیں کرنا آنٹی گورنمنٹ آگئی تو پھر کون روکے گا نہیں کرے گا اس جو بیٹھا ہو ہے اس کا کوئی stake نہیں ہے اس کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا اس انٹرویو کے بعد بھی شاید کچھ نہ ہو اس کے پاس لیکن اس کو دو با دو کر دیا جائے اس سیاستدان کے جیسے گریٹ ڈیبیٹ امریکہ میں مانتا ہوں امریکہ ڈیموکرسی جو ہے وہ کوئی آیڈل ڈیموکرسی نہیں ہے لیکن پھر بھی الیکشن سے پہلے کیا ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے ان کا سٹائل جہاں پر ان کے جو پریزیدینشل کینڈیٹس ہوتے ہیں عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے وہ ایک موڈریٹر ہوتا ہے وہ دونوں یا تین جو چار جتنے بھی ہوتے ہیں فائنلسٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں ان سے بڑی گوڈ سٹائل لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا یہ کوئی نہیں بتائے گا چند ایک جگہ پہ اب یہ بڑی حقیقت ہے چند بڑے شہروں میں ریٹنگ میٹر لگے ہوئے ہیں ان کی عوام کو سیٹسفائے کرنے کیلئے ان کی کونسٹیچونسی کو سیٹسفائے کرنے کیلئے بڑے ہی ستہی قسم کے ٹاپکس چونے جاتے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ دو دو تین دن گھنٹے بحث ہو رہی ہے سات بجے بھی وہی ٹاپک ہے آٹھ بجے بھی وہی ٹاپک ہے نو بجے خبروں میں بھی ہیڈ لائنز سٹارٹ ہو رہی ہیں دس بجے بھی وہی ٹاپک ہے آج مجھے بتا دیجئے کہ آج کوئی یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ بھئیہ وہ لوگ جو آج سے سال پہلے آٹے کی لائن میں لگے تھے اور مر گئے گرمی سے وہ لوگ جو بجلی کے بل کی وجہ سے خودکشی کر گئے وہ بندہ مسعود نام تقالیباً اس کا کہ جس کو ایک فیک لون اپلیکیشن کے سکیم میں اس نے پھانسی چڑھا لی اس نے نو ہزار پی کا لون لیا تھا جو کہ سات لاکھ میں کنورٹ ہو گیا وہ کیسے ہو گیا علی بھائی ایک دو یا میں کہتے ہوں دس بندوں کے لیے بھی کوئی ٹی وی چانل کیوں بولے گا آپ کو بہتر پتا ہے کہ سرٹن ڈیتھ ٹول جائے گا تو خبر ہے تب بھی دو دن کی خبر ہے علزہ تب یہ کونسی کوئی ایسی خبر ہے جو جس کا فالو اپ دیا جائے گا اور سوال پوچھے جائیں گے اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا جو اکاؤنٹوبلز ہیں ان کو لیا جائے گا اور سب سے آسان حدف ہمارے ہاں سیاستدان ہے سیاستدان کی مجبوری ہے اس کو سیاست کرنی ہے ٹیلی ویشن پر آنا ہے آپ مجھے بتائیے جو اصل میں رسپانسپل ہے اس ملک کو کون چلا رہا ہے بیروکریسی چلا رہی ہوتی ہے کبھی بیروکریٹ آنکھا بیٹھے آپ کو بتائیے کبھی بھی نہیں یہ تو پپٹس ہیں سیاستدان تو کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ اپنی پرزنس وہ پرنٹمن ہے وہ پرزنس دکھانی ہوتی ہے ان کے مجبوری ٹیلی ویشن پر آنا ہے حالانکہ اگل دن دیکھا تھا سیاستدان نے ایک سیاستدان سے باتتمیزی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمیں آتے ہیں نہیں سر آپ کو آنا ہے آپ کی سیاست ختم ہے آپ کو آنا ہے آپ کا شو ہوں کسی اور کا شو ہوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے اچھی طرح سے یہ میں نے سیاستدانوں کو بدلتے بھی دیکھا ہے معذرت کے ساتھ یہ شاید بڑی کانٹروورشیل بات ہو جائے میں نے سیاستدانوں کو کھانے کلا دیکھا ہے کہ جب ان کی ٹی وی پریزنس نہیں تھی پر جب ان کی ٹی وی پریزنس ہو گئی وہ بہت سوٹ آفٹر بہت ڈیمارڈ میں آگئے تو وہ مومن نہیں لگاتے کسی کو یہ بھی میں اس کو میں کیا کہوں کہ یہ بھی ایک طرح سے شو بزنس ہی ہے شو بزنس ہی ہے اصل میں تو یہ ہے شو بزنس ہاں اور اس نے کتنا کام کر آپ کی علی بھائی یہ جو اٹ پوٹو تے چینل ہے اٹ پوٹو تے اینکر ہے اتنے سارے اب تو مطلب مجھے لگتا منڈ لگی ہوئی ہے کوئی بھی کہیں پر بھی بیٹ جائے گا اور آپ نے اینکر بھی پچھس تیس ہزار میں رکھ لیا ہے وہ کیا بول رہے ہیں انہیں بھی کوئی سنس نہیں ہے کوئی شعور نہیں لے کر آ سکتے وہ میں تو نہیں دیکھ سکتی پروگرامز اب جو سات سے دس بجے ہو رہے ہوتے ہیں میں کہتے ہوں اچھا یہ ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تو پتا چلے گا کہ کسی انٹرن کو پکڑ کے بٹھایا اور بس شروع کر دیا جورج آرول نے کہا تھا کہ جنرلیزم is to criticize whom you can't criticize everything else is public relations اب پاکستان میں اگر کوئی کہ صحافت ہو رہی ہے وہ تو دور دور تک نہیں ہو رہی نا اب کیا ہو رہا ہے اب ہر کوئی اپنے اپنے یہ بڑا youtube channel ہے میں اس کو یوں کہوں گا ایک ہائی فائی قسم کی youtube channels جو اپنے اپنے narrative کو اپنے like minded لوگوں کو ان کی بھوک مٹا رہے ہیں اور عوام کا بھی قصور ہے جس طرف عوام ہے جس چیز کو عوام پسند کرتی جس پارٹی کو عوام پسند کرتی ہے میں ابھی ہم نام نہیں لے سکتے لیکن میں آپ کو نام لے سکتا ہوں مجھے اگر پی ٹی کا موقف دیکھنا ہے تو فلا فلا چینل لگا لو مجھے اگر نونلی کا موقف دینا تو فلا پیپرز پارٹی کا فلا اب تو خیر پی ٹی کا کہیں پر بھی نہیں ملے گا ویڈی کھر پی ٹی اگر تو اس میں خبر چاہتی ہے خبر ہے نہیں با دولین کی طرف، اپنے مفادت کی اگر ش رکلنے والی اگرر ، یہ فرکار کر رہے ہیں اگر لوگوں کو تکے ہیں جنMoزت ملک دیکھئے میڈیا بھی جنمیدیا جنم؟ 2008 میں 2023 ہے اگر بہتری ایا یا بلکل ہی گر گیا ہےاتا اب بلکل ہی گرگیا مجھے ایک وقت ایک زمانہ آیا تھا مجھے لگا تھا بہتری کی طرف جا رہا ہوں کہ شروع میں کیا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے مرگے لڑانا وہ کیا ہوتا تھا مطلب سیاستدان بٹھا کے بڑی بدتمیزی ٹاک شو میں جتنا شور ہوتا تھا جتنی کھپ کھپا ہاتھ جتنی لڑائی ہوتی تھی اور اینکر خود انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ لڑائی ہو اور جب لڑائی ہوتی تھی تو پھر ہس رہے ہوتا تھے اینکر کا شورٹ نہیں لیا جاتا تھا ہمارے ہوتا تھے کہ پھر ریلیسر صحیح کی شورٹ آیا ہوتا تھے ایسا ہوتا تھے بیٹھتا تھے چاہر پانچ منٹ ڈوشب لڑائی دکھا کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں وہ سب سے نمیتی ہے یہ ایک بڑے سینئر آئی ہیں بہت چھے شو کرتے ہیں مجھے وہ لوگی جب بیٹھاتے ہیں وہ مزی لے ہوتا ہے وہ بیٹھے ہیں ہاں لڑتے ہیں اور جب وہ دل بھر جاتا ہے وہاں جب بھی بھی لیکن اگر کیا ہے یہ سلسلہ کم ہوا لوگوں نے انتظارا ہے تو جب بھی یہ بات کرنا ہے وہ پھر مجھے احساس ہوں کہ ہم ایم بہتری طرف جا رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اس کے بعد جنگہوں نے کہا آپ چینل لے لو چینل لے لو چینل لے لو تتینے کے روڑ چینل لے لو وہ مردی لگی جس کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس نے چانل لے لیا اب یہ میڈیا میں ہوں میں بات نہیں کر سکتا چھوڑ چکی ہے میں نے چھوڑا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں اپنی چانل کے ساتھ پھر آپ سے زیادہ تکڑی سافی ہیں میں کبھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ حق سچ کی بات اس میڈیم پہ بھی نہیں کرنی تو پھر کہاں کرنی ہے اگر چانل کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر چانل میں اور آرزو ایک جملہ بولتے ہیں بھاڑ میں جاؤ بھائی تو پھر بھاڑ میں جاؤ بھائی یہ تو اثرہ تفنن تھی بات لیکن یہ بات سچ ہے صحافت کے جو ادارے ہیں وہ صحافیوں کے پاس وہ تو ہے اب کاروباری حضرات کے پاس اب کاروباری مندین نے کاروبار کرنا ہے بھائی وہ میر شاکیل کے تو اپل نہیں کہتے ہوتے کہ بھائی میں بزنس کر رہا ہوں تو ٹھیک کہتے ہیں دوستو یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی ریپنگ ہر چینل نے اپنی اپنی کرنی اس کی جو پیکجنگ ہے وہ کسی نے اپنی اپنی کرنی ہے اور اس نے آپ کے سامنے رکھ دینا ہے وہ پروڈکٹ آپ نے بائے کیا ہے اس پروڈکٹ کو بائے کر رہے ہو آپ لوگ اس کا اشتیار دیکھ رہے ہو آپ لوگ اس ٹی وی چینل کو ٹیون کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ بیچ رہے ہو وہ بیچ رہے ہیں اور آپ خرید رہے ہو یہ اب کوئی بھول جائے اور مجھے یہ ایک اور وی آر اینڈرنگ انٹو این اٹرنل فیز آف نون پروفیشنل جنرلزم اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب نیریٹیو بیلڈنگ ہوا کرے گی اب جنرلزم نیوا کرے گا اب اور عوام کے لیے یہ اتنا زہر قاتل ہے جیسے کہتا ہے نا خوشامت کسی بھی شخص کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے وہ اس کو برباد کر دیتی ہے آپ جو سننا چاہتے ہو ارزا میں اگر آپ کو وہ سنانا شروع کر دوں دشان بھائی کے گانے کے علاوہ تو پھر وہ زہر قاتل ہے کیونکہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھے کیا اچھا لگا شروع میں کہ آپ نے میری تعریف کر دی مجھے اچھا لگا آپ اگلے دو ہنٹے بھی کرتی رہیں لیکن وہ میری لئے نقصان دے کیونکہ وہ میرے ایبوں پر پردار آج رکھے گی میرے ایب کبھی میں ٹھیک نہیں کر باؤں گا تو آپ کچھ بھی کنسٹرکٹیو نہیں کر پائیں گے عوام کو چسکا گیا پڑ گیا کہ بس یار میرے لیڈر کو مازاللہ فرشتہ بنا کے پیش کر رہے میرا فیوریٹ چینل چینل نے کہا اچھا آپ کو یہ چاہیے حضور ہم آپ کو ایکسٹر میٹھا ڈال کے اندر ہم آپ کو منجن دیں گے لیکن چلو چینل کی حد تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں یہ اینکر کیوں بچ ہی جاتے ہیں اینکر کو بھی تو لیڈر بننے کا شوق پڑ گیا اب اینکر نے کیا کیا اب اینکر کو دیکھیں یہاں بھی دیکھیں اینکر کی بھی سیاست کا مدھا چکھ لیا بعید نہیں ہے بعض اینکر آپ کو ایم پی کا الیکشن لڑتے ہیں ہاں نام آپ کو یہ پتا ہے مجھے ہی پتا ہے انہوں نے بڑے مشکلات بھی جہل نہیں کیوں اب صحافی کو ہیرو نہیں بننا تھا صحافی کو ریفارمیسٹ نہیں بننا میں ایک اور بات ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں آپ ایسی بات کیوں نہیں کرتے آپ سماج کو صدارنے والی بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میرا کام نہیں ہے میں صحافی ہوں میرا کام ریپورٹ کرنا ہے سماج صدارک نہیں ہوں میں ایدی صاحب نہیں ہوں میرا کام ہے ریپورٹ کرنا وہ آپ کے مزاج کو گران گزرے یا بھلے آپ کی باتیں کھل جائیں آپ solution بھی بتا دیتے ہیں لیکن آپ خود جا کے کرتے ہیں اس کے علاوہ میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ہاتھ پڑ کے اس کے ساتھ آپ ملیں گے تو آپ جھکنی جائیں گے جھکنی جائیں گے میرا کام نہیں ہے یہ ابھی جھکنے سے یاد آیا یہاں پہ ایک طریقہ ہے میری ملاقات ہوئی مولانا فضل رحمان صاحب سے اب وہ پریس کانفرنس انہوں نے ایک بلائی تھی لاہور میں آئے ہوئے تھے میں بھی ملنے گیا وہاں پہ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ مولانا کھڑے ہوئے یہاں پہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں سامنے سے ایک اور سینے صحافی جو ہے افتخار صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے اب افتخار صاحب آئے ہوئے ہیں یہ مولانا کھڑے ہیں یہ میں کھڑا ہوں اور مولانا کے پاس ایک سامنے سے آئے میں اداب سے ان کو کہتا ہے یہ میں نے کہا کہ اسلام علیکم صاحب تحصیل کی اب وہ کھڑا ہے کہ ملانا کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے بہترکتا ہے حالانکہ ملانا کے طرف دیکھ بھی نہیں رہا ملانا دیکھتا ہے وہ کسی اور اس سے بات کر رہے ہیں اور افتخار صاحب آ رہا ہے میں اسلام علیکم صاحب اگرہ رہا ہوں کیونک بہتے بیچ میں ایک آسی ایسا اور انا ہمارے ہیں ہم عادتے ہیں ملتے ہیں باقتے بڑے کے سامنے، جب اس حسان کو قلع کر گئے اگر میں نے کہا کہ یہ کہ یہ جوک کے ملتے ہیں یہ ساتھ باقی تصویر ہے اور یہ قلع دیا ہے یہ عمل بہت زیادہ ہی ہے تو اس جو نہیں اگر مڈیا مڈیا اٹھلیٹ نے ارزا بزنس شروع کر لیا تو جب ہی نے کہا کہ میں پھر کیوں تنخواہ بے گزارہ کروں میں بھی بزنس کرتا ہوں میں بھی اپنا پروڈکٹ اپنا منجن اپنے طریقے سے بیشتا ہوں لوگ کر رہے ہیں پرابلم کیا ہے یہ افیم کا نشہ ہے پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے باکی ساری دنیا شام کو لوگ آتے بھی کوئی دراما لے لیں کوئی سیزن دیکھ لیں انٹرٹینمنٹ ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ شام کو ساتھ مجھے شروع ہوتی ہے بیٹھ جاتے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں کہہ سکتی ہوں اس انٹرٹینمنٹ کو کسی کی سفرنگ آپ کیلئے انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں اپنی ہی حالات کا آپ کیلئے انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو پتا لگ رہا ہے بھیجلی کی پیداوار کم ہو رہا آپ نے اپنے ساکتے ہیں یہ کیا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ اس پر انٹرٹین ہو رہے ہو کیسے ہو سکتے ہو میں بیٹھے بڑھے آپ کی بتریفی شروع کرتا ہوں ازا صاحب آپ میں یہ پرابلم بھی ہے یہ پرابلم بھی ہے پانچ منتے کہیں بس کر دے بھائی مجھے پتا ہے ہم ہم محضوز ہو رہے ہوتے ہیں اور روز اور روز کچھ نیا نہیں ہے آپ کے علاقے کا ایشو وہ بیان کیا جائے لاہور میں ہم بیٹھے ہیں سب سے سیف جگہ تھی پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر دن دہارے پاست شریعہ میں میرے دوستوں کے موبائل چھینے گئے کرائم بڑھ گیا ہوا ہے کیوں نہیں بات کرتے ہو ان سے جب آپ اسے ہو جائے یہ ہوتا ہے یہ بھی روز دن دنیا میں اب دوبائی دنیا جارا تھی بیکری سامنے اب اب ایک بہموں گمان بھیITA دنیا میں اسے ہیں نیل لنک شرور کے بیجئے ایک صاحب تھے اللہ کے نام پر میں نے کہا یہاں اللہ کے نام پر نہیں ہوتا اللہ کے نام پر ہوتا ہے میں نے کہا یہاں اللہ کے نام پر ہوتا ہے یہاں شیخ سب کچھ دے رہا ہے پاکستانی تھا یہ نام ہمیں روشن کر رہے ہیں بڑے بھی پاگنے جاتے ہیں چھوٹے مانگنے جاتے ہیں یہ چیز اگر برا نہ منایتے ہیں لئے اللہ کے خود میں دے دعا وہ شیخ فقط میں جانتے ہیں لئے طریقہ جب اگر کے چیزے میں نے کہا نہیں چھوٹے لگتے ہیں لہذا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے کچھ سے دیا ہے تم pacی کی طرح ہیں بے اللہ نے دیا ہے جو اللہ کے دیا ہے تو وہاں چاہتے ہیں اس کے لئے 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 اس نے کہا کہ بچہ اس کی گود میں تھا آپ کے پاس آئی کہ بچہ نے سبح سے دودھ نہیں پیا صاحب جی کچھ دے دو آپ نے کچھ دے دیا اب آپ نے کام شام کر کے تین کھنٹے کے بعد آپ نے کہا کہا کہ اسی شاعرے پر بچہ نے سبح سے دودھ نہیں پیا اگوی تو یہ دودھ کے پاس دیا کیسے بچہ نے سبح سے دودھ پیا چھوٹ ہے یہ سب وہ ہے ایک پورا مافیا ہے آپ سے بہتر لائف سل گزارے ہوگے ایسا ہی ہے یہ بہتر لہور میں مرکت کے پاس عام 2 اسمان باس صاحب کی دور میں بنا اسمان بازر این اور نیاں اندرپاس اسمان بازر صاحب کے گزارے وردودھ صاحب کے دار جنگا جائے گاڈوں گی اس سب یہ ہے آپ اسے پoisیان چوک ملنے ان کے سب مالے وما ایک معافی ہے وہ انڈرویڈ فون ہے اپنے اور انہوں نے فون کا نمبر کی حاصل ہے وہ اسے آج کا سپس بھی ایک سپس بھی بہتا ہے اپنے نے کوئی صرف بہتا ہے کہ یہ جو ہانے جگہ ہے اہم نے ہمارے بیڈے بھی بھی بتاثر اور طرح ہاں اس نے ایک بہتا ہے میں نے کہا یہ خودہ جو آئے والے کے ساتھ میں ہوں وہ کہا کہ وہ مفیاء ہے وہ حرار کی بنائی چھوڑ دیا اور ہاں اب تو بھائیا آپ سے پیسے ایسے مانگیں جیسے آپ نے کرزا دینا ہے ان کا آپ پچھلے شکلہ پر ان سے پیسے مانگ کے گاڑے میں پٹرول ڈالوا کے لے کے گئے تھے ایسے پیسے آپ کا حجہ ایسے نوک کریں گے وہ پتہ نہیں پسرا ناکھن پڑھایا تو سامنے والوں نے اور وہ انگوٹی بھی پہنی ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میری پرائیویسی انویڈ کر رہے ہو بھائی گاڑی کے اندر مت گوسو نہیں کرو یہ پھر وہ وائپر والے آجاتے ہیں وہ سرف والا پانی آپ نے ابھی سروس کروایا ہے شیشہ کرا کے آپ نکلے ہیں انہوں نے سرف والا پانی ڈال دیا آپ کے ارابر پانی پھر دیتے ہیں کہ میں نے فلان جگہ جانا تھا اچھا خاصا مول لے پھر آپ پہنچے کے مارکٹ میں آپ نے بیگم سے کہا یا اپنے ہزمین سے کہا کہ مجھے فلان جگہ سے فرود چارڈ لے دو گاڑی ایسے چلا کے کھائیں گے کھا کے دکھاؤ مجھے پانچ منٹ کھا کے دکھاؤ مجھے پانچ منٹ صحیح بات ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ضرورت مند ہے وہ غیرت مند بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دس صفحہ سوچے گا تو آپ لوگوں نے خود نشان دہی کرنی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان تک پہنچ جائے جو یہ ہوتے ہیں نا آکے ناک کرتے ہیں کہ ضرورت مند نہیں ہے اللہ نے ان کو ہاتھ پاؤں دیئے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو معذور بھی ہیں پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں محنت سے کمارے ہیں ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہاتھ میں جو راوے پکڑیے ہوتی ہیں ہاتھ میں انہوں نے کچھ اور آئیٹمز پکڑے ہوتے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں یا صبح سے کچھ نہیں بکا تو لے لی یہ تم مجھے کچھ ویسے دے دو وہ بھی بیکاریوں کی قسم ہی ہیں مت دے آپ ان کو ڈسکریج کریں یہ لوگ کام کریں گے کیونکہ ان کا ملک کی اکانومی کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اب یہ لوگ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں and to my shame میں آپ کو شرمندگی کا باعث بات کہوں گا کہ ایک اور کلچر بہت بن گیا ہے بہت معذرت کے ساتھ مرد حضرات سے بہت معذرت کے ساتھ اور خاجہ سرہ حضرات سے اس سے زیادہ معذرت کے ساتھ جو مرد میک اپ کر کے اور وہ کپڑے پہن کے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور مطبع ایسا نہیں کہ خاجہ سرہ حضرات نہیں ہیں جو مانگنی رہے وہ بھی مانگتے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چیز اتنی بڑھ گئی ہے اور ہماری آرینی دیکھیں کہ مردوں نے جن کے اچھے خاصے ہاتھ پیر ہٹے کٹے وہ عورتوں کا لباس پہن کے خود کو خاجہ سرہ ظاہر کر کے انہوں نے مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ انہیں پیسے ملتے ہیں اور مانی ان کی موٹیویشن ہے مجھے اچھے سے یاد ہے ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے ایک ڈھابے پہ اب مجھے نہیں پتا وہ خاجہ سرہ تھا یا وہ مرد ہی عورت بنا ہوا تھا تو وہ آئے اور وہ مانگ رہے تھے تو زشان اور اس کے کچھ دوست پیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اسے بٹھا لیا اور کہا کہ یہ ڈھابا ہے تو ہم یہاں پر تمہیں جواب دلواتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا تنخواہ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ تیس ہزار پاگل ہو گئے اور میں ساٹھ ہزار کا ماتا ہوں مہینے کے مانگ کے تو وہ کیوں تیس ہزار کی نوکری کرے گا امیجن کرو یہ میرے ساتھ ایک تفہہ ہو چکا ہوا ہے ایک بڑا فنی باقی ہے خان صاحب بڑے بولے ہوتے ہیں پتھان زوارہ بھائی تھا بڑا پیارا میں لاہور پر جائے کرتا تھا میں اکثر مین مارکیٹ میں وہ خوش خوراک بھی ہیں ماشاء اللہ خوش شکل نہیں خوش خوراک بھی ہیں تو کھانے شانے کا شوق تھا تو میں اور بیگم ہم کٹھے جائے کرتے تھے اچھا اب کیا ہوا وہاں پہ ہمیں ایک سرف کرتے ہیں پتھان لڑکا تھا وہ آئی گلے بن کوئی ہوگا چودہ پندہ سال کا لڑکا ہوگا بڑا شگلی قسم کا لڑکا تھا خیر کچھ عرصہ ہوا ہم نے علاقہ شفٹ کیا تو ایسا ایسا جانا چھوڑ گئے تو ایک جگہ ہم اشارہ پر کھڑے تھے اب میں اشارہ پر کھڑا ہوتا ہے میں نے ایک اشارہ پر کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے وہ ہی پتھان لڑکا اور اندھا بنایا تھا دے دو کوئی دے دو دے دو میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ تو وہی ہے اس کا نام مجھے دعان نہیں آرہا یہ تو وہی ہے اس نے آکھے ہسے کیوں میں نے کہا کہ خان ادھر دیکھ اور یکی خان ادھے ہوں میں نے ادھر دیکھ اندھا بنایا ہوں آپ نے دیکھا اسے مجھے ہمیں میں نے ہاتھ پر کر رہا ہے میں نے کہا کہ وہ ادھا بنایا ہے اس نے بھیلے اس سے ملک نے ادھا دیا تو میں ادھا بنا ہو اندھا دھن رہا ہے وہ اس وقت سینا چھرے یہ جمعہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے ارزاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آگیا اپنا کراچی کا اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے مجھے نیچے سے آواز آئی ہے کسی عورت کی کہ میری بچی کی شادی ہے تو کچھ مدد کر دیں تو میں نے جا کے دیکھا تو اس کا حزبن اندا تھا ساتھ اور وہ واقعی اندا لگ رہا تھا بچارہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن نگ رہا تھا وہ بڑے تھے دونوں تو وہ میہ بی بی وہاں پر آواز لگا رہے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہے تو کچھ ہلپ کر دیں تو میرا نا ایک لہنگا میں نے بنوایا تھا جو کہ پھر بعد میں میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ مجھے اپنی شادی پہ یہ نہیں پہنی نہیں یہ نہیں پہنی نا شادی تو ہو گئی تھی وہ میں نے اور کلر میں بنوایا پھر مائنڈ چینج ہو گیا تو میں نے کہا میں نے جا دلڑائی ہوئی ہے آپ نے کہا میں ہی کرنی شادی پہنوں گی یہ لہنگا یہ کیا تو میرا مائنڈ چینج ہوا میں نے کہا میں نے دوسرا لہنگا پہنوں گی ریڈ کلر کا پہنوں گی تو یہ کچھ گولڈن میں تھا وہ گولڈن میں تھا میں نے کہا یہ پہنے میں نے کب پہنے ہیں کب نہیں نہ دعوتوں کا ہم جس فیلڈ میں کوئی ٹائم ملتا ہے میں نے کہا چلو یہ اس کو دے دی دیتی میں نے اپر نا وہ گٹری میں باندھ کے لیے اسے پہنے دیا نیچے میں نے کہا آپ یہ لے جائیں بھول گئی میں یہ بات کوئی چھے ساتھ مہینے گزر گئے میں نے کہا بات کے لیے اسے چیز جائیں گے میں نے کہا ہوا نے اپنے سے پہنے کیاrum چکے اور اسے چیز جائیں گے آپ کو چکے سے پہنے کے لیے چکے سے پہنے سے پہنے چاہیے چکے سے پہنے کے لیے ایک چکے پہنے دیرہ ۱ البتاڑوں نے کہا جوڑا بھی ساتھ لیتی آتی ہی یہ چیز تو اب میں حیران ہوں کہ ہم نے بکاری ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کرتی ہے صحیح بات ہے آپ کو بہر ملیں گے میرے ساتھ مکہ میں ہوا حرم میں بیٹھے ہوئی حرم میں تو بہر ہرم میں بہر ہوا پتہ لگا پوری پوری فیملیز پکڑی گئی تب مجھے اس کے بات کا اندازہ نہیں تھا ہم شکل سے لگتے ہیں پاکستانی ساؤت ایشنز ہیں یا انڈین زون کے لگتے ہیں خواتین وہاں پہ زیادہ مانگنا نہیں ہوا کیا کہ خواتین آجاتی تھی خواتین کہ کچھ دے دیں اب وہ مانگتے کیسے ہیں بڑی ونریبل سیچویشن ہوتی آپ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے سامنے خانہ کعبہ ہے اب وہ مانگ کیسے نہیں تجھے اس کا آواز تھا ویسی بڑے ونریبل ہیں پہ چکے ہیں آپ گناہیں بخشتے ہیں اب وہاں پہمکے ہیں تدین بھروس فرسکتے ہیں اور اجملتے ہیں کہ تمہنے دوائیں کے لئے آپ گبھو رو رہے ہیں اور جب اچھا مجبورت ہیں وہ دیکھا تھے اللہ نے بھیجا ہوں اس کا اٰمین پہمک قرمتا ہے اگر میں دھتے ہیں پہمک میں دکھے ہیں اور میں دیں میں نے رکھت کو دیا ہے کہیں سے رکھت کے لئے جا سے زیادہ کی منزلیں رکھت لائی تردان للہمانت نے باستہا ہے اب اس وقت پاس اس پہلے میں نے جاری سے دیا دیا لگتا راکھتا ہے مجل سے مجل سے دیا مجل سے مجل سے دیا اور میں نے اس دیا پاس میں نے وقت پاس دیا جسلسلہ تماماً میں نے خواہدیا فراظت سے دیا ہے پہنچند میں چھوٹا ہوں. میں پاکڑا اور پہنچوں کی ایک دیگا ہوں. میں بیزا جائے۔ احرام اس کا احرام پاکیا اور پیزا پہنچا ہوں. نے بی بی آئی وقتا ہے. اتر مسلم جادا ہے اور ایک حالی کاملی مورد ہے اور ابتر پیجن ، اب چھوٹا ہے جیسی بی سمجھا گئی اور وہ حج ایک کبول کر رہی ہے۔ میں سمجھ آئی جا ہوں. میں پاکستانی ہوں. ہمارا ہے گناہ مرے اعداد ہے اور ہی سے لوگوں میں باقی زیادہ ہے۔ میں نے اہدا انجان پہلے ہیمارے کے لئے انجان پہلے انجان پہلے ہی نئے آپ کو سکھانا دیا ہے انجان پہلے ہی نبی اور کاردیز کا سکتا ہے میں نے کہا بھی جو رہنم اگر آپ کی شکل ہے ساری? مجھے لئے? لا 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 اردو لا اردو جاردین طالب میں نے جانبا اور چل کر رہا پھر شروع ہے اس پاس میں پاکستان کی طرف میں نے سوالوں کے پاس میں اپنے پاتنے سے محبت اس طرف ما علاقا ہوں کوئی برہا تو سکت بادنے کے لئے جب آپ کو یہی چیزی 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 اس کے دنے پاکستانی کیودی اس بارد کی فرمشان جو خارمہ کچھ بھی پاہدو ابو موسا کچھ بھی پاہدے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آنے دی ایک وقت آئی اور بابا جی نے ایک وقت آئی ہے انہوں نے مانگ شانکے ہیں کہ میں انجان بند کریں کہ میں سمجھ نہیں آئی تو کئی کہہ رہا ہے اور پھر میں سکونٹی بائک میں پیزا کھا دا اوہ میں حیران پریشان میں کہتا ہے یاللہ ایتھے ہوئی ان لوگوں کی وجہ سے سارے پاکستانیوں کے اوپر یہ بینڈز اور ویزے کے ایشوز کنکی چیزوں سے گزرنا چاہتے ہیں ہماری بیستی ہوئی مجھے وہاں سے احساس ہوا کہ اچھا یہ قصور ان کا ہم سمجھتے ہیں ایک بات میں یہاں پہ ریجسٹر کروانا چاہوں گا ہم اکثر یہ شکوا کرتے ہیں کہ جس سعودیز ہیں وہ بڑے بڑا 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 بروڑ ہیں بڑے بتمید ہیں trust me ہمارا اپنا قصور ہے ہم لوگوں نے ان کو بتایا ہے اچھا میرے سامنے میں نے دیکھا جیب قطرہ پاکستانی پکڑا گیا تھا لوگوں کی جیب کاٹ رہا تھا وہاں پہ جا کے ان کو ٹھائلا جاتا ہے ہوتلوں میں پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جا کے بھیگ مانگ کے آئے ہیں آپ جس خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو آپ اتنی توقع تو رکھو کہ تمہیں وہ دے گا تو وہاں جا کے یہ وہی بات ہے بھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے یہ بے غیرت ہوتا ہے یہ تو بے غیرت ہے آپ اللہ کے گھر جا کر بھی بتائیں میں اللہ کے گھر جاؤں گا اور وہاں جا کے بندوں سے مانگوں گا آپ ایمیجن کریں کہ آپ کے سامنے اللہ کا گھر ہے اس سے بڑی چیز کائنات میں اس جگہ سے بڑی کائنات میں کوئی جگہ نہیں وہاں کھڑے ہوکے مجھے اس امید ہے میرے یقین ہے کہ جو مانگوں گا مجھے ملے گا اور وہاں کھڑے ہوکے میں آپ پہ آس لگا کے بیٹھوں میں آپ سے مانگ رہا ہوں ہاتھ پھیلارا ہوں آپ کے سامنے یہ شرک ہے شرک کیا ہوتا ہے بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور میں اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوکے اس کے حرم کے تواف کرتے ہوئے میں اس کی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاؤں یہ شرک ہے بے شک اور یہ لوگ کر رہے ہیں پاکستانی طرف اول کے ہمیں آج جب میں ایک ریسٹوران میں بیٹھا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی جب میں نے بل دیا باہر کی بات کر رہا ہوں تو بیٹھا تھا وہ انڈیان تھا اب یہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے اس کا کیا مطلب لوگ نکالیں گے ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے بڑا ہم نے بڑا ہم نے بڑا کھایا کھایا ہم نے اس بیٹھا کو ٹپ بھی دیا اس کو اچھا بڑا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ انڈیان ہے بعد نے پتا چلا ہوتا بھی تب بھی میں نے اس کو اچھو ٹپ دینی بھی اس نے اچھی دی جیٹی اللہ جیٹی اللہ مجھے نہیں اسraktی نے اس کو اپن criticizedی نہیں ہو اسکتا میں کیوں کہ پاکستانی نہیں ہو اسکتا مجھے ہمدہوا ہے کہ کیوں کو شاید نہیں ہو کیونکہ میں اسی پرنشت کی مالک سکتا تھا کیونکہ پاکستانی نہیں جاشتے آئیں مسکتے ہیں ٹھیکی پاکستانی میں بھی تو اچھی دریسگٹ رستورانی میں جا کیونکہ رہمائیں مجھے ہملade اس ا Migration مجھے احقید نہیں زیادت تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ ہم نے کیا امجھ بنا کے رکھا ہوئے اپنا وہاں کے معاشرے میں کیا امجھ بنا کے رکھا ہوئے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں باہر جاتا ہوں کہتے ہیں کاروبار گورے سے کر لینا کسی اور نیشنلیڈی کے مندر سے کر لینا پاکستانی کے ساتھ کاروبار مت کرنا دیل مت کرنا کیوں نہ کرنا پھر میں نے ایک دو تفہہ کیا تجربہ مجھے ہو گیا میں نے کہا واقعی تم ٹھیک ہے تو نہ کرنا ایسے کیوں ہو چکے ہوئے ہیں اتنے بے اعتبارے کیوں ہو چکے ہوئے ہیں کمیٹمنٹ نام کی چیز نہیں ہے آپ کو یقین کرو باہر ہے ہم اس پانچ منٹ دورا اللہ کی قسم گھر سے ہی نکلا ہوتا ہے صحیح بات ہے ہاں پاکستانی انشاءاللہ کہتے ہیں بنا ہاں کام نیجے ہونا لکھا لو میرے گا جناب ایک کام پائجے کرنا انشاءاللہ پائجے ہو جائے گا تو لکھا لو نہیں ہونا کام یہاں کام 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 ڈیا ہے میرے گا جب کیوں وہ خارجوں سے زیاد گا ٹھیک ہائinally جب کیوں نے ہی آج پہم ک کار رہا ہے آپ کے لئے ہیں جب آپ کی کر روٹی ہوں پہم کار روٹی کھانے ہیں SAME اس کے لئے ہر میں روٹی کھانا докум کیا nawet جب آپ کی کرنے کو افعل کرنے ہی آج loi اور ہم لوگوں نے اسی کا نقصان بھی بہت اٹھایا ہے اور یہی وجہ ہے لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو لاہور بھی کچھ ایسا ہی عجیب ہی ہو چکا ہے اربانیزیشن اتنی زیادہ ہو چکی بھی ہے لاہور میں مجھے وہ بات ابھی ہم ٹاپک شاید اور نکل جائے گا وہ جو لاہور لاہور تھا نا ایک وہ مجھے اب فیل نہیں آتی ہے میں بجے بیسا رہے ہیں لاہور میں میں جھنگ سے اٹھ کے آیا تھا لیکن اب نا پتہ نہیں لیکن اب وہ لاہور کی وارمتھ ختم ہو گئی ہے بڑا ہی مشین قسم کا شہر بن چکا ہے میں یہ بات کرتا تھا اور لوگ مجھے سٹوپڈ اور ڈم کہتے ہیں جب میں یہ بولتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں باہر نکلی ہوں کسی مال میں گئی ہوں یا ریسٹوران میں گئی ہوں تو لوگ سمائلز پاس کریں چہرے خوش ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ایسا کرتی ہوں اور اگر اگر کسی کو مل رہی ہوں اگر اگر کسی کو مل رہی ہوں تو آگے سے نہ آئے گا اب ادھر ہی میرا موٹ خراب گیا آپ کے ساتھ ایک اور کام ہو اب یہ امامی اشیو ہے آج تو میری مذارتیں قبول کریں کہ چھڑنا میں کسی نہیں آجا آج ہم امامی بات کر رہے ہیں دشان بھی اس بات کو اگری کریں ہماری خواتین آنٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو چیک آؤٹ کریں گی خواتین کی بات کر رہا ہوں بندگی بات نہیں کر رہا بندگی بات نہیں کر رہا بندگی بات نہیں کر رہا آپ اگر گئی ہیں اور آپ نے خوش لباس کیا اگر آپ نے پینا ہوگا پھر اس فیملی کے اندر جو کہ وہاں پر آیا ہوتا ہے آپ کو ہلکی آوازیں آپ کو ہلکی آوازیں پھر آپ کو دسکس ہو رہے ہیں پھر آپ کے مو پر آپ کو تڑا جائے گا اگر آپ کو انکفٹیبل ہوگا آپ جگہ کو چھوڑنے کا سوچیں گے یہ اتنا بڑا ہے یہ بہت نہیں ہے اور یہ بہت 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 رہی ہے یہ بہت رہا ہے آپ اگر آپ کو کسی میں پانچ سیکنڈ سے اوپر کسی کو دیکھیں تو وہ اس میں آتا ہے اس میں آتا ہے ہمارے ہاں آپ کے ساتھ مالی ٹیبل پر ایک فیملی بیٹھی ہو گی ملتیف ہوتا ہے فیملی بیٹھے ہیں وہ بیٹھی ہوگی اور وہ آپ اس ٹیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے دیمینہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکس کریں گے اور اتنا لوگلی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آپ انکافٹیبل ہو جائیں گے میں نے کتی بار یہ سنا ہے کہ ٹی وی تے کنی موٹی لگ دیئے ہیں مجھے آرہی ہیں ہوازیں گے آہستہ تو بول لو یا گھر جا کے بول لو میں نے کیا دیکھا ہے میں نے وہ پاکستانیز جو کہ اگین جو تھوڑا سا ایکسپوئیر جن کو ہو چکا ہے جن میں نےЙ� اسے ہса didiğینے کو چکا ہے پاکستانی نے اس لنے کی دیکھتا ہے ٹھیکی پاکستانیertasali نے جیسے وہ پاکستانی کاغنے سے صرف آپ کو دیکھتے ہیں یا یا آپ کو کوئне زیادنے کے لئے نف broken جو وہ نہیں کرتےiat لیکن اورگر ہمیں پاس نہ کرتے ہیں تو جن sociale اپنا کو بات رہتے ہیں یہ ہے اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا ہے میں بھی ایسے گھر جاتا ہوں ایسے گھر جاتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ہیں ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں پیوکر میرے لائک ایسے گھر کے اگلے کو شرمندہ کرو کہ ٹھیک ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں میں اپنی عوام کو برا نہیں کہوں گا لیکن اگر ہم لوگوں کو جانتے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ بری بات ہے یہ بری بات ہے یہ آپ کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں تو بقاعدہ آپ کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے لیکن دوبارہ میں اپریشیٹ بھی کروں گا اپنے پاکستانیوں کو جو آ کے بتاتے ہیں کہ آپ اچھا گام کر رہے ہیں برا گام بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی چیز ہمیں پسند نہیں تھی آ کے کہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے برا نہیں لگے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے اتفاق نہیں کہتا ہمیں اچھی نہیں لگی تھی ہمیں اپریشیٹ بھی وہ بہتر کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں اور وہ پہچانے کے بعد ان کی دسکشن چل رہے ہیں کبھی 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 آپ کو پہچانے کے بعد آپ کو پہچانے کے بعد ہمیں وہی ہوں میں وہ ہوں میں نے ایک بار یہ بات کی تھی اور کسی نے کہا کہ آپ بہترین ہوگا اور کسی کی مجبوری سمجھنے چاہیے آپ کو پہلے ہیں کبھی 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 اور اسی طرح آپ سے اس طرح جو آپ کے دل ہو جائے گا خوشی خوشی یہاں آپ جائیں گے اور نہیں ہے نہیں ہے جاں ہوں کہا جاں ہوں کہا vẫn نہیں ہے تو یہ تسجا میں جانے کے لئے کرکا لیکن یہویں آپ کو ایک خاصار کی شہرcido ہے یہی سوچیک ہے homme مجھے ایک تسجاں یہاں کہہیے مجھے اس مجھے اگل ہوئے اور اس کے لئے مجھے امیدیوم بل پر خواہرانی آپ کو مجھے امیدیوم بل آلو اور آپ کو یہیانا کہہیے تو اس مجھے امیدی Agriculturalہ یہ مجھے اور مجھے امیدیوم بل پر خواہرانی اور یہ کوئی نہیں ہے اور یہ آپ کو جانے اور ختم ہو جاتے ہیں والٹرنیٹ بھی پیش کر دیا ہے جیسے ہوں گے کیا ہے ہمارے اور اندار سرنسلیستی وہ تارینت ہے آپ نے کہا کہ اگر منزل بنائیں اس کے ماہم صدایت ہے آپ نے اور پیش کریں دیو کپڑے ایک بڑا ہے آپ کے تپ جائے گا وہ یہ اس انویسٹر کا اس مالک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جس نے رسک لیا جس نے ریسٹرانٹ کھولا جس نے اپنی عمر بھر کی پونجی لگائی یہ اس کا بیڑا گھر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں قصور مالکان کیا ہے میں کل ایک بڑی میں اگزیمپل دوں گا کل ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے بڑی اچھے دوست ہیں وہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے کال وہ کال پہ تھے کال کیقی جس نے اس کا مقاطفہ ہوا تھے مثلا کرتے ہیں آپ�� چی KAT مزید ہوں گا بھائی ملتی بتاتے ہیں ۔ میں نے خوائر ہے جو سنعتا تھے رہا ک changing کیا گا میں نے مجھول کام کرنا چلی ہوسئے کا گیا میں نے اس کی طرح کیا اس کی تھی میں آپ کیا کام کرتے ہو میں نے اپنی کل کل شنر دا میں نے خوائر کیا سوالسکتا میں اگر شکریہ کیا ہیاری ہے نہیں لمحاکم آپ کو زیادہ کی بتائیک ہوتا ہے یہ چھے میں نے پر طرحیقت میں نے سوالسکتا ہے اور آپ کے ہاں لوگوں کو پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے ترسٹ می ابھی آپ کا مسئلہ ہو گیا آپ پیسے کمانے کا فون کریں سر آجائیں گا پاہل میں روٹی کھا رہا ہے میں روٹی کھا دیمیں میں کھانٹا کھانا ہوں گا اللہ کی قسم میں تو میں اگر پیسے کمانے ہوتا مجھے کام دو بھائی مجھے پیسے کمانے کمانے ہے صحیح بات ہے یہاں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے لوگوں کو میں دیکھا ہے میں ابھی دوائی میں تھا ایک بندے میں نے بات کیا ہے وہ پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے اور میں نے رات کو چار بجے پیسے کمانے مجھے پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے وہ درائیویں بھی کرتا ہے اس نے کہا سر میرا ٹھے کھانٹیٓ آن رہتا ہے میں پیسے کھانٹیٓ بہا ایسے کمانے ہیں ہمارے ہاں جو شوق دے ہیں مزاج کیا ہے آپ بلائیں گے وہ استاد ہے وہ استاد ہے لیکن وہ کبھی بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا کیونکہ اس کا بیہیوئر بھی استاد والا ہے بھائی تم سرویز دو تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا میں نوٹ کیا کر رہا ہوں میرا پرابلم ہے کیونکہ اپنے بزنس بھی کر رہا ہوں اس بزنس میں مجھے اس بات کا احساس ہوا یار میں اگر ہسٹران کھولا ہوتا میں اگر دکان کھولی ہوتا ہے اللہ کی قسم میں کاؤنٹر پر غلے پر کھڑا ہوتا اور میں شور کرتا میرا ایک ایک سٹاف کا بندہ انٹر ہونے والے بندے کو چاہے اس نے خریدنا چاہے نہیں خریدنا اس کو سمائل سے گریٹ کرے اس کو گوڈ بائے کرے سمائل سے میں نے خود کئی دفعہ صرف سیلزمن کے اخلاق سے چیزیں بائے کی اور ہمارے ہاں ویٹرز ہوں سیلزمن ہوں اللہ کی قسم اور میں 99.9% بات کروں انہیں بیچنا نہیں آتا ہمارے ہاں تو چاہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کو چاہے ہیں واہر ہاں تو چاہے ہیں سمائے ہونے ایک سیلزمن ہے ہمارے ہاں لوگوں کوما کانشل راہا کر رہا ہوں ایک مال میں شوق تو میں میں جاتا ہے وارے گئے وہ مجھے چیزیں بھی لگے وہ شرک کیا ہے وہ کئی لگا میں نے ایک سکر کارس 卜 کے پاس جمعہ آمول یہ کھالی ان میں ایک بارہ ہزار کا ایک فراغ تھا اور میں شرمندگی کے مارے لیے 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 تو یہ کھان نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں لیے 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 تو وہ بارہ ہزار کا فراغ ہم نے لیا اس لیے 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 تو وہ مارے ساتھ بہت سویٹ تھا میرا مارے کے بارے میں بیشنس ہے جیسے کہ میں ایک کچھ دفعہ آواز بدلتا ہوں لڑکے رکھے گیا جو کسما سوال کرتے ہیں کہ مرزا ہوتا ہے ہم نے اپنے لوگوں کی تریننگ کی ہوئی ہے یہ سیلز پر چیئے ہوتی ہے آپ نے اپنا مال بیچنا ہے صحیح بات ہے آپ نے بزنس تلانا ہے کسٹمر is always right میں نے یہاں پر لٹریلی جو ہمارے مذارت کے ساتھ کہیں جو سیلز پرسن ہے ان کو لٹریلی ایسے مو پر مارتے پر دیکھا ہے باہرین کرنا تو کریں نہیں تو میرا مسئلہ نہیں جائے بچے آپ کے ساتھ اگر بچے گئے ہیں ان کے ساتھ روٹ بہیف کریں گے یہ نہیں جو وہ بچے آپ نے بچے ل kindnessہ کی دیکھا ہے پس بچے نہیں دو بچوں کی دیکھا نے بچے بتے ہیں بچوں کی دیکھا ہے بچوں کی دیکھنا ہے بچوں میں مدے بلکتا ہے animálہ کا اپنےٹرات کے چا balancing ہوئی ساورہ کی دیکھتے ہیں اب سوئی کچھ نہیں کہتے ہیں ان بچوں نے زياؤیں見て اب سوئی مریبتا ہے وہ جتے ہیں گوٹھا kg سکتے ہیں اس سے کھل رہے تھے وہ پھر ہوتے ہیں اس کا مجال لیکن میں نے ایک دنوں میں نمی اور ہمیں یہ پلتے ہیں میں نے اس کیسئے دنوں میں ایک کیوٹھا ہے اب اس کی انہان کے لئے اربی حاصل ہے میں نے کہا کہ یہاں کھڑا جنب اس نے بچوں مجھے تمیز کے قرآن کیا یہ بچے ہم بہن نہیں رکھتے ہمارا بچہ یہ گھر ہوسکتے گا جب انہا saute اس کو ساکھے کریں گے اور ہن میں آپی کی دیگران کی دیگرانہ کیا ہوجا ہے وہ اس کی طرح دیگران کی آہستان میں اوپس کلیکز مطلع کرنا ہے وہ ایک چھوڑے کر میں جو حاضر ہوں گا یہاں ہی چھوڑے ہوگا یہاں ، آپ کی ہوتی ہے اس كانت کی مطلع کریں گے اس کو اسے کمیران کی مطلع کریں گے اس نے توڑ کے لازمی جائیں گے اس کے فیرے اپنے چھوڑے چھوڑے مطلع کریں گے ہمارے دوست کے گھر گئی بچوں کے گھر گئی بچوں کے کھلونوں پر کبز کر کے بیٹھ گئی اور وہ رو رو رہے ہیں اب بچوں کے کھلونوں کو ایسی کرے گا میرا کام ہے کہ وہاں میں اس کو تیم کروں بیٹا نہیں اس کو تیم کروں وہ سخت خلاف ہوں میں ہمیشہ خلاف ہوں اپنے بچوں کو تیم کروں لیکن اس کو تیم کروں بخشی حکولا اس فرصے کی لئے اس سے رو رنگ کیا اگر آپ کو اس کے بات کرتی ہیں بسیاری شکریہ کاری سے مجنگ جوں بچوں نے Tiktok videos چھوٹی بچوں نے 5 سال گھر کی ہے اس نے Tiktok videojب میں بچوں کے لئے ممنہ چاہتا ہے ممنہ ہمارے پاسٹا ہو گا تو پھر میں کیا کروں گی ہای اللہ بیٹا اس نے کیا دیکھ لیا اس نے ٹک ٹکک یا شورٹ کو دیکھ لیا گیا بابا جب آپ پاسٹاوے ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گی اچھا وہاں کیا کہہی تھی اس دن وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں آمریس پر بیٹھتی اچھا ہاں 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 ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو اسے بہت شوق ہے کہ یہ گاڑی میں چلاؤں اور اللہ وہاں هاں ہیں اچھا جاret وہاں ہاں نہیں چら سکتا 강ہ کنے والی کے لئے کہتی پھر میں کیا ماما اپنے والی بابا آپے zہت سکتے Ti تو گاڑی Orvan گاڑی چاہیں گی بچوں کے لئےаци گا بچوں کو کا پتہ کہ Idی اچھا پ Leavingem کہتی ہیجو کہ آپ بروزجیں گے تو گاڑیgendے باست Phase Oh 나는 جو сы غماند Blind closet دیکھوں گا اس کا احساب حصلہ نہیں ہے کہ اس کا محافظ رہا ہے اگر وہ اس کا مجھے رہا ہے لیکن ہے؟ اگر ، مجھے روائل؟ آپ کو اپنے بازوں سے پیار ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بازوں بھی اچھے ہو اور آپ چاہیں گے میں بہت سوچے بلیور ہوں پیسہ کمانے کا پیسے کمانے کو ابھی نیسا مجھتا اور زیادہ پیسے کمانے کو اور امیر ہونے کو برا نہیں سمجھتا صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ اوائل میں نے پیسہ کمانے کے لئے بنایا ہے یہ اوائل واقعی کام کرتا ہے میں یہ بتا دوں کہ یہ میری وائف کی مدر انسیسٹر ہیں یہ ان کی ریسپی تھی انہوں نے اس کو انٹیوز کیا میری گھر کا حصہ ہے یہ آپ کے گھر پر پہلے سے استعمال ہو رہا تھا ہم خود بناتے تھے اپنے لئے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ارگینک ہم نے اس کے نام ارگینک ناجک کھر رکھا یہ ہے ہی ارگینک تو ایک چیز ہی جو ہم استعمال کرتے تھے یہ کرتے تھے میں اس کو استعمال کرتے تھے دس سال چادی کو ہو گئے ہیں اور جلشے لگے ہیں میں بھی آپ سے بولیتی کہ آپ کی ہیر لائن پیچھے نہیں گئی اللہ کا شکر ہے نہیں گئی تو ریگولر یوز کر رہا ہوں اس کا خیال ہے ہم اپنے لئے یوز کر رہے ہیں اس کو کم لانچ کریں لوگوں کو دیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا اس کا کتنا فائدہ ہوگا چار پیسے ہمیں بھی آئیں گے لیکن لوگوں کو فائدہ ہوگا میں سولہ سال سے میڈیا میں ہوں دس سال سے استعمال کر رہا ہوں میرے بالکل اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے روز میں جل لگاتا ہوں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں چل رہا ہے اس نے اولی میں لانچ کیا ہے یہ بہت جلدی جلدی ہوا ہے ہاں یہ جلدی 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 ہے ہاں یہ بہت جلدی جلدی ہے مانشاللہ 3 سال کا عرصہ 3 سال کا عرصہ ایک بزنس کے لئے چھوٹا عرصہ ہاں بہت جلدی ہے اور مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ اور بھی ہر پردکٹ لانچ کرنے کا عرصہ اس کی مارکٹنگ بہت کرتی ہے وہ سکنکر پردکٹس ہیں ایک اورانک فیشل کیٹ ہے اور اس کے علاوہ سیرمز ہیں کچھ اس طرح سے ہے اور ان کا اپنا ایک جرنی ہے ویٹ کا ترانسفارمیشن ان کی ایک ہے انہوں نے ایک ویٹ لاؤس پاوڈر بھی انڈیوز کروایا تو وہ ہے ان کا میلی میرا فوکس جائے وہ آل پر رہتا ہے اس کا خود میں نے استعمال کیا ہوا ہے بہت زیادہ اور میں خود اس کا یوزر ہوں تو اس کو میں بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ استعمال کریں اچھا اس کے ڈاکٹرز کے ریویوز آئے میں اپنے والدہ کو اپنی والدہ ہے وہ اس کے لئے اپنے والدے کو کر رہاستان بچیں جب بہت زیادہ وہ اس کے لئے چیز موزتons کام Pza ایک اس کے لئے اپنے والدے کے لئے اس کے لئے نیدیں اگر آپ نے کچھ بھی بیت سکتے ہیں بس کے لئے ایسے بیت بیش دیں یہ بھی بیش دیا ہے مجھے بیش دیا ہے مجھے بیش دیا ہے مجھے بیش دیا ہے ابھی تو میں نے وہ پیلیلی پیچھ دیا ہے کہ میری اصل پیشنلی پیچھتا ہے کیا ٹالنٹ ہے ماشاء اللہ اور میں سوچ گیا ہی تھی یہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے اور وہ باتیں تو ہی نہیں ہے اس کے لیے ایک اور پاڈکاش کریں گے جاتے جاتے بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت کونسے انکرز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں بیٹ on youtube بیٹ on news channels میرے ہمیشہ سے فیورٹ رہے ہیں کاشی فباسی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی نیوٹرل رہنے والے اور غیر جالمدار رہنے والے اور ہر طرح کی ایشو کو ڈسکس کرنے والے اور وہ دل کی بات کرنے والے وہ انکر ہے میں ہمیشہ سے ان کو دیکھتا ہوں اس کے علاوہ باقی میں سمجھتا ہوں کہ سب سینر انکرز ہیں سب بڑے انکرز ہیں مجھ سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں اور اہلیہ دی مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کهنہ 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 مفادات کا شکار ہو چکے ہیں تو اب وہ بات رہنہ ہی گئی تو اب میرا خیال ہے کہ اب اگر دکھا جائے تو اب تو میں اپنا پرگرام نہیں سنتا میں بھی مجبوری باتیں کر دیا میں disagree کر دیا میں کوشش کرتا ہوں کہ شکریہ سے چلو اچھ مل جائے تو مل جائے تو بس یہی کچھ ہے şükریہ علی بھائی شکریہ انشاءاللہ ہم جلدی ایک اور پاڈکاست کریں کیونکہ ابھی میں ساتسفائیڈ نہیں ہوں ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے اور یہ اچھی بات ہے رہ جانا چاہیے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ 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 شکریہ